اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن ستین ایز پرامس جیسا کہ میں نے کال حکر فرائیڈے کی نائٹ کو میں آئی کے لیکچر شروع کروں گا اور اس کی ریکویسٹ بھی بہت زیادہ تھی تو انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کہ گھنٹے گھنٹے والی ویڈیوز کے اندر نہ میکسیمم کبر کروں گا اور ہم امپورٹنٹ باتوں کے پر فوکس کریں گے جو کرنے والی ہیں اور جو ایکزیام کے لیے امپورٹنٹ ہے باقی فضول بات ہے تو آپ خود بھی پاٹ سکتے ہیں اب وائٹ بورڈ کافی میرا پاس بڑا ہے جس طرح میں نے ناؤنسمنٹ کی تھی تو اب انشاءاللہ اس ایک وائٹ بورڈ کے اوپر ہم میکسیمم کبر کر لیں گے بس مجھے تھوڑی سی چائے پی رہے ہیں اب یہ بھی میں اٹھا ہوں تو میں نے کہا چلیں یہاں ویڈیوز بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لائکس بتائیں گے مجھے کہ اس ویڈیوز کا کتنا آپ کو لوگوں کو فائدہ ہوا تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں وہ پھر کوشش کروں گا میں کہ دس سے پناہ دن کے اندر پوری آئی کو جو ہے وہ گھنٹے گھنٹے والی ویڈیو میں کبر کروا دوں جس نے بھاگنا ہے ابھی بھاگ جائے درمیان لیکچر میں کوئی بھاگا تو اس کی خیار نہیں ہے مجھے بس دو منٹ دے میں چائے پی کے اور مو میٹھا کار لیجئے کیونکہ آپ کی آئی میں یہ ڈسٹنگشن آنے والی ہے انشاءاللہ اوکے جی تو جس طرح ہمارے ٹیچرز نے ہمیں شروع کروایا تھا نا اسی طرح میں شروع کرواؤں گا تو آپ کو سب سے پہلے بتا دوں آئی کا بسی کلی فنکشن کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی کا فنکشن ایک تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویژنز ہوتا ہے نمبر سیکنڈ پہ چیزوں کی ریکوگنیشن کروانی ہوتی ہے نا اس نے ٹھیک ہے تو ریکوگنیشن ہو گیا ویژن ہو گیا نمبر سیکنڈ پہ فارن باڈی سے جو ہے نا وہ ایک تو اس کے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کو پروٹیکشن کے لیے اس کے اوپر ایک آئی لیڈ ہوتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ آ جائے گا تو فارن باڈی پروٹیکشن بھی ایک آپ اس کے اندر کر دی گیا پھر آپ کے پاس یہ کاسمیٹیکلی جو ہے نا وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے صحیح ہے اسی آنکھوں کے اوپر تو وہ گلابی آنکھیں جو تیری دیکھیں تو اسی کے اوپر تو گانے بنے ہوئے سارے تو کاسمیٹیکلی بھی جو ہے نا اس کی امپورٹنٹس ہے اچھا آئی بال جو ہے نا اس کا سب سے پہلے والیم دیکھ لیتے ہیں دیکھو ٹوٹل جو ہے نا وہ ہمارا آربٹ جو ہے نا وہ تھرٹی ایمل کا ہے ٹھیک ہے اس تھرٹی ایمل میں سے جو سکس ایمل جو ہے نا صحیح ہے چھے ایمل وہ آپ کی ٹوٹل ہے نا آئی ہے ٹھیک ہے تو آئی پوری مطلب آئی بال جو ہے نا پوری ہم آنکھ کا جو ڈیلہ ہوتا ہے اسے ہم آئی بال کہتے ہیں نا تو وہ چھے ایمل ہوتا ہے مطلب کسی نے چھکا مارا اور آنکھ کے اوپر جا کے گیند لگ گئی ٹھیک ہے تو وہاں سے یاد کر لو کہ یہ ایم سیگیو پکا ایم سیگیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آنکھ کے اوپر گیند چھکا مارتے وہ لگ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آئی کا چھے ایمل جو ہے نا وہ والی ہوتا ہے ٹوٹل آرپٹ کا تھرٹی ایمل ہوتا ہے اب آئی کو جس چیز نے کور کیا ہوا ہے نا وہ کیا چیز کی رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیپسول ٹھیک ہے کیپسول نے جو ہے نا وہ آئی کو کور کیا ہوتا ہے اور اس آئی کو ساتھ ہی کچھ لگامیٹ ہوتے ہیں دیکھو نا یہ آئی ہے تو اس کو لگامیٹ نے کچھ پکڑ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ پروٹیوڈ آؤٹ نہ کر جائے نا ٹھیک ہے یہ درودہ نہ ہیل جائے تو ان لگامیٹ کا نام کیا ہوتا ہے یہ عمومن وائی وائی میں پوچھتے ہوتا ہے کہتے ہیں لاک ووڈ لگامیٹ ٹھیک ہے لاک ووڈ لگامیٹ ان کا نام ہوتا ہے اوکے ہو گیا یہ موٹی موٹی بات ہے اب ہمارے پاس کچھ کہتا ہے ایکسیسری سٹرکچر آف آئیز کون کون سے ہیں وہ ذرا انہوں کے نام ہم جلدی سے دیکھ لیں تو پھر ہم اس کو نیکسٹ کانٹینیو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایکسیسری سٹرکچرز آ جاتی ہیں نا ایکسیسری سٹرکچرز آپ آئی ان کو آپ نے دینے چونے ہیں آپ نے پڑا ہوگا اور بھی فیزیولوجی کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا آکیلر مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر وان پہ یہ ہمارے پاس سٹرکچرز ہی ہیں ایکسٹرا آکیلر مسلز آ جائیں گے نمبر سیکنڈ پہ آپ کے پاس آئی کے اوپر کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو فیٹ نظر آ رہی ہے ایکسٹرا آکیلر مسلز آپ نے اناٹمی ہیڈ اینڈ نیک کے اندر جو آرپٹ والا چپٹرز ہے اس کے لئے جاتے ہیں سپیریر ریکٹرز انفیریر ریکٹرز میڈیر ریکٹرز لیٹر لیکس سپیریر ربلیگ اور انفیریر ربلیگ وہی چھے مسلز جو ہیں نا وہ اس کے ایکسیسری سٹرکچرز کے اندر آ جائیں گے ساتھ میں اس کے جو ہے نا وہ فیٹ آپ کو نظر آئے گا اس کے ساتھ آپ کو آنکھ کے اوپر کیا چیز نظر آتی ہے آئی لیڈ نظر آتی ہے ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں پلکیں پلکیں کہتے ہیں نا چھیک ہے جو ایک پڑدہ سا آئی کے اوپر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آئی لیڈ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو بار رہتے ہیں اسے ہم پلکیں کہتے ہیں سوری اب ہمارے پاس ساتھ کیا ہوتا ہے آئی کے بالکل اوپر ہمارے پاس آئی بروز ہوتی ہیں صحیح ہے مطلب یہ آنکھ ہے نا تو اس کے اوپر جو ساری چیزیں یہ اس کے اوپر آئی لیڈ آ گیا اس کے بالکل پیچھے جو نا فیٹ آب کے پاس آ گیا اور آئی کے اوپر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آئی بروز آ گئے یہ ہو گیا پھر ہمارے پاس جو نا وہ آئی لیشز آ جاتی ہیں جو کہ وہ باز سے جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے آئی لیشز ہو گیا پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ کرکے ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں لیکریمل گلینڈ تو وہ لیکریمل گلینڈ بھی اس کے اکسیسری سٹکچر کے اندر آ جائے گا تو میجر جو ہے وہ چھیک سٹکچر جو اکسیسری سٹکچر کے اندر آ جاتے ہیں باقی مسلس کے آپ نے نام بتا دینے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سیکیونٹ والے کے اندر ہے سپیچلی جو آپ کو ملے گا ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ جو لیئرز آف آئی بال ہے کیونکہ میں بیسک سے شروع کر رہا ہوں تو آپ کو یہ بیسک پتہ ہوں گی تو وہ چھٹکیوں میں آپ کے سارے ام سی کیوں بھی سال ہوں گے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے بس ہے گھنٹہ دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو آئی تیار ہوتی ہے یہاں پہ ہم نہ اس کو وائیڈ بورٹ بڑھا ہو گیا تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ لیئرز آف آئی بال کتنی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لیئرز آئی بال کی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہیں وہ بیسکلی کہہ رہا ہے تین لیئرز آپ نے یاد رکھنی ہیں جو کہ ہر جگہ آپ سے پوچھ جائیں گے تو تھری میجر لیئرز آئی بال کی ہیں کون کونے سی ہیں آمبر وان وہ پہ کہلے گی آؤٹر میڈل اور انر لیئر، ٹھیک ہے نمبر وان وہ ہمارے پاس آؤٹر لیئر، نمبر Camp مدل لیئر، اور نمبر بر ہمارے پاس انر لیئر یہ تین لیئر hepsا ہیں جو ہوتے ہیں آؤٹر لیئر سے آئر والی ہمارے پاس ہاڈ اور فائیبرز ہوتی ہے دو عمل ازل کرکٹری ، دو عقل کرتے ہیں نمبر ہمارے پاس ہمارے پاس فائیبرز ہوتی ہے پھر ہمارے پاس میڈل لیئر ہو جو ہے نا درمیان میں ہے تو اس کی اندر کیا ہوگا ویسسزز ہوں گی ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسکولر لیئر کیونکہ ویسسزز ہے تو وہ ریڈ ہوتی ہے تو اس کو میں اس بطے سے ریڈ سے لکھ رہا ہوں تو میڈل لیئر ہمارے پاس کونس جو ہوگی ویسکولر لیئر ہوگی اور جبکہ جو انر لیئر ہے نا سب سے اندر والی سائٹ پہ اسے ہم کہتے ہیں ریٹینا تو یہ جو ہمارے پاس سب سے انر ریئرل سے ہم کہیں گے ریٹینا آوٹر، ہار اور فائبرس لیئر ہوتی ہے اب اس کے بھی بیسیکل یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تین پارس ہوتے ہیں آوٹر بالکل جو آوٹر سائٹ پہ آنا اس کو ہم نے فردہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تین پارس کے اندر ڈیوائیڈ کرنا ہے بہت ایزی ہے اب تین پارس کونگوں سے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ کورنیا جو بلکل آپ کے آنکھ کے سامنے آتا ہے نظر ایک ٹرانسپیرنٹ سی جلی نظر آتی ہے جو چمکتی ہے لائٹ کیوں پر اسے ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کورنیا نمبر ون پارٹ نمبر سیکنڈ پارٹ کا نام ہے وائٹ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہوتا ہے سیکلیرا ٹھیک ہے اور نمبر تھرڈ پہ جو ہے نا ایک جنکشن ہوتا ہے جو کورنیا اور سیکلیرا کو آپس میں ملاتا ہے اس جنکشن کو کہتے ہیں ہم لیمبس ابھی میں ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھو نا یار یہ اس طرح کر کے آوٹر لیئر آتی ہے اگر میں سائیڈ بھیو دکھاؤں یوں کر کے یوں 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 ٹھیک ہے تو سب سے آگے والا جو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کورنیا پھر یہ والا سیکلیرا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس جہاں پہ کورنیا اور سیکلیرا مل رہے ہیں تو یہ جنکشن مانوڈائیسی ہم کہتے ہیں لیمبس ٹھیک ہے تو یہ تین پارٹس ہوگئے ہمارے پاس اب آنکھ کے اوپر جو وائٹش لیئر تھی میں نے کہا تھا وہ آپ کو جو چمکتی ہوئی بالکل ٹرانسپیرنٹ سی پانی کی طرح آپ کو آنکھ کے اندر پر پانی پانی سا نظر آ رہا ہوتا ہے ایک تو ٹیر ہوتا ہے ایک آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے اس کیم کہتے ہیں کورنیا کی ٹھیک ہے تو اگر میں سائی پیوز ابھی دکھایا ہے ابھی میں یہ یوں کر کے دکھا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو سب سے میٹ کے در آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ سے جلی سی نظر آتی ہے اس کیم کہتے ہیں کورنیا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ کو جو آئی کا سیفیرد پورشن اس کیم کہتے ہیں سیکلیرا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوں کہ کورنیا ٹھیک ہے یہ سیکلیرا اور جہاں کورنیا اور سیکلیرا مل رہا ہے ہم نے کیا کہا تھا ہم نے اس کو کہا تھا لیمبس کا تھا تو یہ آپ کو فرنٹ سے ویو آپ کا مل گیا درمیان میں اس کی جو نا وہ پیپل ہوتا ہے ابھی ہم آئی کی لائرگرام پوری سمجھتے ہیں تو آپ لیمبس کے اوپر بھی جو نا وہ کافی چیزیں آپ کی ویری کریں گی تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے لیٹرل ویو کے بارے میں پوچھے تو یہ والا اگر فرنٹل کو آپ کو دیکھ تو یہ والا آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہونا چاہیے اس کو اگر میں تھوڑا سا اور لیبریٹ کروں نا یہ ہمارے پاس سکلیرا کارنیا لیمبس ٹھیک ہے اگر اسی کو میں پیچھے کانٹینیو کر دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک پیچھے پورا ٹریک ہوتا ہے یہاں سے کیا نکل دی ہوتی ہماری آپٹک نرو آئی کی جو نرو تھی آپٹک نرو تو وہ یہاں سے آپ کو ہمارے پاس سکلیرا کے اندر بلکل ایک لیئر ہوتی ہے ہمارے پاس سب سے اینر موز جو ہوتا ہے وہ ریٹینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کارنیا کہتے ہیں ساری کی ساری یہ والی ویسکولر لیئر جو ہوتا ہے یہ والی کارنیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں ریڈ سے بنا دوں تو وہ دادا اچھا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کارنیا کی لیئر ہوگی ٹھیک ہے اور سب سے اندر جو ہنا وہ ہمارے پاس یہ والی ریٹینہ کی لیئر آ جائے گی تو یہ جنہی سی سمپل سی آئی ہے سو ہارڈ لیئر کو اس نے تین پارٹس میں جو ڈیوائیڈ ہی آنا اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے ایم سی کیوز میں کس طرح آتا ہے کہ ہارڈ لیئر جو آئی کی جو آؤٹر موز لیئر ہے اس کا انٹیریئر وان سکھ اس پورشن کو ہم نے نے ڈیوائیڈ کر دیا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیریئر وان سکھ ٹھیک ہے اور پوسٹیریئے والا یہ والا انٹیریئر وان سکھ ہے اور یہ پوسٹیریئر فائف سکھ پورشن ٹھیک ہے انٹیریئر وان سکھ ہو گیا اور پوسٹیریئر فائف سکھ پورشن ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس کیا تھا جنگشن تھا اب جو انٹیریئر وان سکھ تھا اس کو ہم نے کیا کہا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ کہنا ہے کورنیا ٹھیک ہے لیئر جا رہی ہے اس کو ہم نے کہا کہنا ہے سکلیرا جو کہ وائٹش کا لگی ہوتی ہے تو یہ آپ کے ایم سی کیوز پوائنٹ آیا ہے انٹیرر وان سکس کورنیا پوسٹیرر فیف سکس سکلیرا اور پھر ان کے درمیان جو جنگشن ہے اس کو ہم نے کہا لیمبس ہے یہ والا لیمبس یہاں پیک ہو گیا یہاں پیک لیمبس ہو گیا جو دونوں کو ملا آ رہا ہے آپس میں اب ہم آ جاتے ہیں سب سے پہلے سکلیرا کے اوپر اس کو تھوڑا سکلیرا ہم نے کہا کہ یہ فائیبرس لیئر کا فیف سکس پورچن ہوتا ہے اس کی کانٹینیویشن دیکھ لو یہ لیمبس سے کانٹینیو کرے گا اور پیچھے تک جائے گا کہاں تک جہاں پہ آپٹک نرو ٹریک آئی ہے جہاں پہ آپٹک نرو آ رہی ہے نا جس ٹریک سے آ رہی ہے اس نے کہتے ہیں آپٹک نرو ٹریک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لیمبس سے آپٹک نرو ٹریک تک جو ایریا ہے آوٹر لیئر آف دی آئی بال جو کہ ہے ٹھیک ہے وائٹش نیچر ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہارڈ اور فائیبرس ہے اور یہ آوٹر ہے لیئر آف دی آئی بال کا تو یہ چارٹ سمجھا گیا آوٹر لیئر فائیبرس ہارڈ کا وائٹش پورچن ہے جو کہ لیمبس سے آپٹک ٹریک تک آ رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں سکلیرا اتنی سی بات ہے آپ اس سکلیرا کا فنکشن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جہیں پہ لگے ہاتھ تا کہ آپ کو سمجھ آئے دیں تو جناب اس سکلیرا کا فنکشن ہمارے پاس ایک تو آئی کو شیپ دینا جو جو گول مٹھول سے آئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک تو آئی کو اس نے جناب شیپ آپ دی آئی دینا نمبر سیکنڈ پہ جتنے بھی ہم نے یہاں پہ مسل ڈسکس کی ہے یہ حوالے ایکسٹرا آکیلر مسل ان کی اٹیچمنٹ کروانے کے لئے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایک تو اس نے شیپ دیا دی نمبر سیکنڈ پہ اس نے ایسے سکلیرا ایسے شیپ دیا دی نمبر سیکنڈ پہ اس نے ایکسٹرا آکیلر مسل کی اٹیچمنٹ کروانی ہے آئی کے ساتھ جو چھئی ایکسٹرا آکیل مسل ہیں تو اس میں سے مور ارلیس ہوئے تھے وہ آپ کو اس کی اٹیچمنٹ کروا لے گا اب ہمارے پاس وہ نیکسٹ کہہ رہا ہے کہ جو تھینیسٹ پورشن آپ دی سکلیرا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو اس کی موٹیلٹی موٹا تھکنیس ایک جیسے نہیں ہوتی اس کا ایم سی کیوز لگتا ہے کہ تھینیسٹ پورشن آپ دی سکلیرا کون سا ہوتا ہے تو جہاں پہ آپ کا ریکٹس مسل اٹیچ ہوتے ہیں نے موسیقی ٹھیک ہے انفیریر اور جاترل جہاں جہاں پہ ریکٹس مسل کی پہتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا ستھی نسٹ پورشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کرنا ہے بہت سیروگ میں ریکٹس مسل کی پیلیسی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سوچنال کرتے ہیں جہاں ساتھ سکلیرا بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تینیسٹ پورچن وہاں پہ ہے جہاں پہ اگر سپوز کریں یہاں پہ آکر لیٹر لیکٹس کوئی لگ رہا ہے مسئل تو یہاں سے ہم نے اس لیٹر لیکٹس کی خدا میں خاصتہ پیرالیسید ہو گئی ہے ہم نے اس لیٹر لیکٹس کو ہمیں آپریٹ کر رہے ہیں تو ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ یہی یہاں پہ تینیسٹ پورچن ہوتا ہے سکلیرا بھی بچارہ ساتھ بیمیل ہوتا ہے خام بخائی تو اس وجہ سے آئی کی سرچری کو دوران جہاں پہ لیٹر لیکٹس اٹھائچ ہو رہا ہے سکلیرا کے ساتھ اس پہاں پہ بڑی اتیاز سے سرچری کرنی پڑتی ہے تک کہ ہمارے پاس سکلیرا ڈیمیج نہ ہو تو پھر ہمارے پاس یہ تو اس کا تینیسٹ پورچن ہو گئی تو تکیسٹ پورچن کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ لیٹر لیکٹس آ رہی ہے ہماری ٹھیک ہے آپٹک نرف ٹریک جہاں پہ آپ کو دکھ رہی ہے وہاں پہ آپ کا ٹھیکیسٹ پورچن آئی کا ہوتا ہے جہاں پہ آپٹک نرف امرج کرتی ہے وہ ہمارے پاس ٹھیکیسٹ ہو گیا ایک تینیسٹ ہو گیا اور ایک ٹھیکیسٹ پورچن یہاں پہ یہ ٹھیکیسٹ پورچن جو نا وہ سکلیرا کا سارے سارا ہوگا اچھا جی اب لگے ہاتھ جو نا وہ ہم سکلیرا کی لیئرز بھی ساتھ ہی کر لیتی ہیں تو اس کی جو نا وہ لیئرز بیسیکلی تین ہے نا لیئرز اوکے جی ابھی ہم موو کر گئے ہیں وائٹ بورڈ کے لاسٹ پارٹ پر بڑا مزہ آ رہا ہے یار اس کے اوپر ٹھیک ہے لیکچر ڈیلیور کرنے کا اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے اچھا اب لیئرز ہم جی سکلیرا کے بارے میں ہم جا دیکھ لیتے ہیں جو وائٹش پورشن آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے سکلیرا ٹھیک ہے بس جو گارڈ لگایا ہوئے میں نے کسی نہ کسی طرح دوز اب تین جو گارڈ لیئرز ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اپیسکلیرا لیئر ٹھیک ہے نمبر وان پہ ہمارے پاس اپیسکلیرا لیئر ہوتی ہے نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے سٹرومر لیئر اور نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے لیمینس فسکا ٹھیک ہے لیمینس فسکا جو ہوتی ہے نا وہ اس کی تھرڈ لیئر ہوتی ہے سٹرومر اور اپیسکلیرا لیئر ہوتی ہیں تو ہمارے پاس پھر ایک examiner وائیوہ کے اندر question پوچھتے ہیں کہ why sclera is white حالانکہ پیچھے سے تو وہ sclera آرہا آگے cornea transparent ہو جاتا ہے تو یہ transparent یہ white کیوں ہو گیا تو sclera کے white ہونے کی ایک بڑی وجہ بتا کیا یہاں پہ irregular arrangement جو ہے نا وہ colors کی ہوتی ہے muscles کی تو یہ بیسی کے لیے یہ top layer ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ irregular arrangement ہوتی ہے fibers کی اور جتنے بھی وہاں پہ color distribution ہوتی ہیں ان کی جو ہے تو irregular arrangement اس کا جو ہے نا بیسی کے لیے answer ہے کہ وہاں پہ irregular arrangement کی ذرا ہوتی ہیں layers کے اندر اس وجہ سے جب وہ light ماں پہ پڑتی ہے تو وہ reflex ہو کے آپ کو white white سی نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جاتا sclera کے بارے میں next جو ہے نا وہ ہم نے ابھی اس کے اوپر دیکھنا ہے جو cornea ہے front والی ہے اس کے اوپر دیکھنا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ cornea بیسی کے لیے کیا ہے cornea ہمارے پاس ہے anterior one six جو ہے نا وہ eyeball کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے outer layer تھی ہمارے پاس eye کی hard اور fibrous تھی اس کے three parts تھی تو ہمارے پاس یہ جو cornea ہے یہ transparent جو ہے نا وہ ہمارے پاس layer تھی اب اس کے اندر نا کہتا ہے کہ cornea transparent کیوں ہے white transparent تو یہاں پہ جو ہے نا stromer collagen fiber جو ہے نا ٹھیک ہے examiner یہ بھی پوچھتی ہے سکلیرا کے white ہونے کی وجہتے ہیں یہاں پہ irregular جو نا وہ fiber کی arrangement تھی جبکہ یہ cornea کی ہمارے پاس white ہے تو یہاں پہ یہ مطلب یہ trans parents ہو رہی ٹھیک ہے یہ colorless کیوں ہے اس کے اندر بیسی کے لیے یہ آتا ہے جو stromer collagen fiber ہوتی ہے نا گور سے دنے میری بات stromer collagen fiber وہ ہمارے پاس tightly regulated ہوتے ہیں اتنے tight ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو reflect back ہونے کی کوشش ہی نہیں کرنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ irregular تھے یہ regularly ہوں گے اور ہمارے پاس tightly جو نا وہ packed ہوں گے اور پلس اینا regular way جو نا وہ ہمارے پاس ہوں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو نا وہ کہہ رہا ہے کہ collagen fiber کی ایک تو ٹائٹلی پیک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ excessive hydration ہو جاتی ہے آنسووں کی وجہ سے excessive hydration کی وجہ سے وہ بھی اس کی transparency کے اندر رول پہ کہتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہوتی ہیں sodium potassium 80PS pump مطلب یہاں پہ آپ کو sodium potassium جو ہمارے پاس پام پہنا ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ کارنیا کے اوپر دکھ جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس کی transparency جو maintain رہتی ہے اب اس کا ایک special name ہوتا ہے جس یہ کہتے ہیں وہ پرولیٹ سفیرائٹ ٹھیک ہے تو اب دیکھو نا جس جس طرح آپ آگے کی طرف کارنیا کی طرف جا رہے ہیں نا یہ کرڈ ہوتا جا رہا ہے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پرولیٹ سفیرائٹ ٹھیک ہے پرولیٹ سفیرائٹ ٹھیک ہے مطلب جس طرح ہم آگے کی طرف جائیں گے نا ٹھیک ہے اتنا ہی یہ یوں کرو ہوتا جا رہا ہے اس کی کرو ہوتا جا رہا ہے نظر نہیں آیا اگر اس کی حال میں لوگوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھو نا ٹھیک ہے تو جو جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آگے کی طرف جائیں گے تو کارنیا یوں کرو ہوتا جا رہا ہے نا ٹھیک تو یہ ایک اس کی بڑی نشانی ہے اور ساتھ میں اس کی transparency کے بارے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کارنیا کی کرویچر کو ماپنے کے لئے یہ جو یہاں پر کرو میں نے بتایا ہے اس کو ماپنے کے لئے کوئی آلہ بھی تو ہوتا ہوگا کس چیز سے ہم ماپتے ہیں تو اس کے آلے کو ہم کہتے ہیں کریٹو میٹر میں پوری آئیکن نچوڑ آپ کو شیئر کر رہا ہوں جب آپ نیکسٹ لیکچر سنیں گے تو آپ کو چھٹکیوں میں چیزیں نظر آئیں گی تو جو ہمارے پاس کارنیا کی کرویچر کو ماپنے والا آلہ تو یہ آپ کی آسپی کے اندر کریٹو میٹر اور کریٹو میٹری کا لفظ بڑا وہ نا فیوریٹ ہوتا ہے لیمینر کا اب ہمارے پاس جس طرح سکلیرہ کی لئیرز تین والے ٹھیک ہے اپیسکلیرل، سٹرومل اور لیمینر فسکا اسی طرح ہمارے پاس کارنیا کی بھی کچھ لئیرز ہوتی ہیں تو کارنیا کی کچھ لئیرز ہوتی ہیں اگر آپ نے ہسٹالوجی کے اندر پڑا ہو سیکنڈیر اناٹمی کے اندر تھی ہسٹالوجی کے اندر تو وہاں پہ آپ کو لئیرز بتائی کی تھی آئی کی تو میجر جو ہوتا ہے وہ کہیں پہ پانچ لکھی ہیں کہیں پہ چھے تو پانچ لئیر جو آپ موسٹی ریکمینڈیٹ کی جاتی ہیں اب کچھ نئی بکس میں چھے بھی لکھیں تو ہم نے پانچ پڑھی تھی پانچ لئیر کون سے ہوتی؟ اس کے لئے ایک نیمونک ہے اے بی سی ڈی ای بس یہ نیمونکی یاد کر لو آپ کو آ رکھیں بس اس کے لئے یہ ہے کہ اے سے آئی نا تو اپی تھیلیم جو ہیں اپی تھیلیل لئر تو تھیلیل میں اے ہی آ رہا ہے تو بس اس کے لئے ایک تھوڑا سا یاد کر لینا کہ پہلی والی اپی تھیلیل لئر ہے بی والی ہمارے پاس ہوتی ہے بوہمنس لئر بوہمنس لئر بوہمنس لئر یا لئیر اس کو کہہ رہا ہے نمبر سی سے ہمارے پاس ہوتی ہے کولیجن یا پھر اس کا دوسرا نام ہوتا ہے سٹرومل لیئر نمبر چار میں ہمارے پاس ہوتی ہے دی سے ڈیسمن لیئر یہ ساری آپ نے پڑھی ہوئی ہے کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے اور نمبر پانچ میں ہمارے پاس ای سے انڈو تھیلیم لیئر ہو گیا تو یہی ایک سب سے سمپلیسٹ نیمونی یہ ہے کہ میرے پاس اے بی سی ڈی کورنیا کی لیئے اس کو نہ لکھلا اور یہ بھی اگزیمینر سننا پسند کریں گے اب ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ کورنیا کا تھکیسٹ پورشن اور تھینیسٹ پورشن جس طرح ہم نے سکلیرہ کا تھکیسٹ اور تھینیسٹ پورشن کیا تھا یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایکسٹاکولر مسئل لگتی ہے ریکٹس والے وہ تھینیسٹ ہے اور اپٹک ٹیک والا سکلیرہ کا پورشن تھینیسٹ ہے اسی طرح کورنیا کا بھی کچھ پورشن تھینل ہوتی ہیں کچھ تھک ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سینٹر ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں thinnest اور peripherی جوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں thicknest ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ماہ پری فری کو جو назад وہ ذرا broad کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ تل دے کہ peripherی جوتے ہیں وہ corneas وہ thicknest ہوتی ہیں اور center سے کیونکہ ہمارے پاس اہو سوری ٹھیک ہے تو یہ peripherی جوتے ہیں وہ ہمارے پاس thicknest ہوتے ہیں center جوتے ہیں وہ thinnest ہوتے ہیں کورنیا کو تھن رکھا ہے باقی پیری فریز کو ہمارے پاس ٹھک رکھ دیا ہے یہ آپ کو ایک سمجھ آ گیا نا یہ بھی ایک ایم سی کی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی میئر میٹ جو ہے نا یہاں پہ ہم نے کریٹو میٹر کس لیے یوز کیا تھا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کورنیا کی ہم نے کرویچر کو جو ہے نا وہ میئر کرنے کے لیے ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کرویچر کیا کریٹو میٹر لیکن ہم نے اس کی چھ сторонی بنیوٹیر کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس آرہ نہیں تھا تو چھتی رکھ کس طریقے سے کرتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک آ dragھانڈیا جسے ہم کہتے ہیں پیری میٹر اور اس چیکھنیک کو ہم کہتے ہیں پیری میٹری آہ پیک میٹر آہ سوی پیری میٹری نہیں آہ پیکی میٹری اس کی لیے میکس ہو گئے پی وی سے شروع ہو جائیں اس کے لئے ہمارے پاس ہوتی ہے پی اے سی اچھو ہے پیکی میٹر جو ہوتے ہیں اس کی تکنیق ہوتی ہے تو اس چکنیکوں کیا کہتے ہیں پیکی میٹری کہیں گے ٹھیک ہے یہ ایک ایمپورنٹ چیز ہے کہ تکنیس کے لئے یہ ہے جبکہ کرویچر کے لئے ہمارے پاس کریٹو میٹر ہو جائے گا تو یہ تھی اس کے بارے میں کورنیوں کے بارے میں ایمپورنٹ سی بات ہیں تو یہ دونوں ایم سی کیوز آپ کو آنے چاہیے کرویچر کے سی کرویچر یاد کر لو نا کے سی کرویچر سی سی ہوتا ہے بیسے تو کے سی کے تو ایک وہ سی کے جو ہے نا وہ ہمیں ایک بال ہوتی ہے نا کرکٹ کھیلنے والے سی کے اس کے پر لکھتا ہے کورنیا یا کریٹو میٹر جو ہے نا وہ ہمارے پاس کرویچر کے لئے باقی جو سکھنے سے وہ ہمارے پاس پیکی میٹری کے لئے ہوتی ہے اب ایمپورنٹس کیا ہے کورنیا کی ہم نے پڑھ تو لیا ہے یہ اتنا بڑا کورنیا انٹیر ون سکس پورشن آئی اس کی ایمپورنٹس کیا ہے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں ایک تو میں نے بتا دیا ہے اس نے ٹرانس میشن کرنی ہے لائٹ کی ٹھیک ہے تو لائٹ کی ٹرانس میشن ایک دیگر ہوں نمبر سیکنڈ پہ یہ ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے نا وہ آئی کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا کہ ٹوٹل ریفریکٹیو انڈیکس تو یہ ریفریکٹیو انڈیکس آف آئی ہے کتنی ہے ٹوٹی تھری ڈائ اوپٹر لینز کی کتنی ریفریکٹیو انڈیکس تھی وہ لینز کی ایچھنک نائنٹین تھی نا ٹھیک ہے فیزیولوجی کے لئے پڑھا تھا لیکن یہ جو کورنیا ہے اس کی ہمارے پاس ٹوٹی تھری ڈائ اوپٹر اس کا یونٹ ہوتا ہے تو 43 ڈائوپٹر جو ہے نا وہ ریفریکٹیو انڈیکس ہے اس کو کورنیا کھا تو ٹوٹل پاور آئی اب کتنی ہو جائے گی ہم نے کہا کہ ٹوٹل جو ہوتا ہے نا وہ 60 ڈائوپٹر ایک ام سی کی ہوتا تھا فیزیو کے اندر تو 60 ڈائوپٹر جو ہے نا وہ آئی کی ٹوٹل جو ہے نا وہ ریفریکٹیو ہے اس کے اندر سے ہم نے 43 کی اس کو دے دی ہم نے دے دی کورنیا کو ریفریکٹیو پاور تو ہمارے پاس باقی کتنی بچگی تر تاریس یہ اور الموسٹ مور ارلیس کسی بکس میں نائنٹین لکھا ہوا ہے کسی میں ایٹین لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے فیزیو میں پڑھا کہ نائنٹین ڈائ آپٹرز وہ لینس دے دیتا ہے مور ارلیس پر اگر اس کی کچھ ویلیوز ویری کرتی ہیں ٹائم لٹا تو نائنٹین لینس کے لیے یاد کر لینا فورٹی چریز کی وہ کارنیا کے لیے یاد کر لینا ہے تو ساٹھ کے آگ سپاہ سے جو نا وہ اس کی بنے گی ٹھیک ہے تو انیس ڈائ آپٹر لینس کی ہوگی اب تو مطلب جس کی ڈائ آپٹر پاور زیادہ ہوگی وہ زیادہ ریفریکٹیو پاور رکھتا ہے تو سیونٹی پرسنٹ جو نا وہ کارنیا سے ریفریکٹیو پاور آتی ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو نا وہ کہتا ہے لینس سے آکے مل کے ہنڈرڈ پرسنٹ جو نا تو اس کی نیوٹریشن کہاں سے آگئی پھر ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ ایوے تو نہیں نا یہ چل رہا کارنیا بھی ایک چیز ہے نا تو اس کی نیوٹریشن کے لیے ہمارے کیا چیزیں چاہیے وہ میں دیکھتا ہوں اگر جگہ بچی ہے نا اوکی جی مجھے یہ جگہ وائیڈ بارٹر مل گئی ہے بڑی مدد کی جو نا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو نیوٹریشن مطلب یہی جو کارنیا یہاں سے میں لے کے آ رہا ہوں اسی کی ہم نے نیوٹریشنل سپلائی لکھنی ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے کرو لیکن ہمارے پاس میں چی مل جگہ بانجھے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو نیوٹریشن ہے نا کارنیا کی وہ کیا کیا چیز کیا کیا کھاتا ہے کس کس چیز کے اوپر زندہ رہتا ہے تو بیٹا جی یہ ایک تو اس کو اکسیجن چاہیے جس طرح ہمیں چاہیے ہوتی نمبر سیکنڈ جس طرح ہمیں گلوکوز چاہیے نا میٹابولیزم کے لئے تو اسی طرح اس کو بھی جو نا وہ گلوکوز اکسیجن اور گلوکوز جو نا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں اب اکسیجن کہاں کان سے آ سکتی ہے ایک تو ہمارے پاس جو آئی کا ایکویس ہیومر ہے نا ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے پاس آئی ہوتی ہے نا یوں کر کے اگر میں آپ سی ڈیگرام نہ ہو یہاں پہ ہمارے پاس آئی رس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو نا وہ ایک لینس پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے پیچھے سارا سارا کیا ہماتے ہوتا ہے ویٹرس ہیومر ٹھیک ہے اور لینس کی آگے جو نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایکویس ہیومر تو یہ ایکویس ہیومر ہے نا یہی آگے کانیاں کو اوکسیجن کی سپلائی دینا شروع کر دیتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اوکسیجن سپلائی کہاں سے آئے گی ایک تو ایکویس ہیومر جس کا مین سپلائی ہے ایکویس ہیومر نمبر سیکنڈ پہ یہاں پہ ایک چھوٹی تیر فلم بنتی ہے جب آپ کے آنس لیکریمل گناہیں ٹھیک ہے جو آپ کے آنسو نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے ایک تیر کی فلم بنتی ہے تیر فلم اس کو ایک دیتی ہے نمبر تھرڈ پہ جو آپ کی ہوا آ رہی آنکھوں میں ہوا لگ رہی ہے پار بار باہر سے جاتوں سے تو آوٹر ایر جو آکے اس کے اندر وہ اپنا رول پلے کرے گی اور ایکسیجن پروائیڈ کرے گی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جو گلوکوز وہ کھاں سے آئے گا وہ سیم جیئی ایکویس ہیومر سے جو ہمارے پاس دیفیوین کے ذریعے آہستہ تھا دیفیوز ہوتا 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 اٹلیس جوانا وہ کارنیا تک پہنچ جگا تو ہمارے کے گلوکوز جوانا دیفیوز ہوگا ویا ایکویس ہیومر ٹھیک ہے ایکویس ہیومر کے ذریعے دیفیوز ہوگا اب ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ کارنیا کی جوانا وہ نرف سپلائی کیا ہوتی ہے تو نرف سپلائی کے بارے بھی آپ کو کو ایمپورنٹ بات یاد رکھنے ہی بڑے گی کہ نرف سپلائی اپ کارنیا کی مارے پاس یہ کارنیل نرف کون سی کارنیل نرف جو آپ کے پاس ٹوٹل کتنی کارنیل نرف بارہ نرف تھی اس کے اندر جو ہمارے پاس آپ ٹھیک ہے 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 جو کہ سیکنڈ نرف ہوتی ہے آئی کو سپلائی کرتی اس کی بھی فردہ کتنی برانچز تھی ہمارے پاس ایک تھا نیزو نیزو کومیل پھر فرنٹل تھی اور ایک ہمارے پاس تھی لیکریمل تو نیزو کومیل جو برانچ ہے آپ ٹھیک ہے کی کرینیل نرف کی وہ کس کو سپلائی کرے گی وہ ہمارے پاس اس سونے سے کارنیا کو جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کو سپلائی کرے گی سیکنڈ نرف جو اس کی نیزو لیکریمل ہے آئی کامل تھی ٹھیک ہے نیزو سیلیری تھی یار لیکن میں تماغ خراب ہو گیا نیزو سیلیری برانچ نیزو سیلیری برانچ ہمارے پاس اس کو سپلائی کر دی وہ کارنیا کو اس نے جا کے سپلائی کرنا تو ان سی سے یاد کر لیں ٹھیک ہے نس نیزو سیلیری برانچ ہمارے پاس جسر میں یہ بک تھوڑی سی بلار ہو جکی ہے اس وجہ سے نیزو سیلیری برانچ پوری پوری ہی تسیاری ملائے ہوزنے لکہ ملائے سکتان جددہ جو لڈی اکمل دیارا Где پوری ملائے اس کے اوپر سب سے زیادہ سنسٹیوٹی یا نرو اینڈنگ سب سے زیادہ نرو اینڈنگ کہاں پر پائی جاتی تو آپ نے بتانا کہ یہ کورنیا کے اندر پائی جاتی ہے اب ہمارا تھرڈ اور لاسٹ پورشن آگیا جسے ہم نے کہا کہ لیمبس یہ والا یعنی یہ پورشن جو کہ جنشن ہے بیٹوین کورنیا اور سکلیرا کا اس کو ہم لکھتے ہیں جگہ کہاں پر بچ کی ہے کوئی تھوڑی بوت اگر میں دیکھوں تو اسی کو میں تھوڑا سا ریموو کرتا ہوں تاکہ ہمارا وائٹ بورڈ زیادہ خراب نہ ہو یہی پہ ہم لکھتے ہیں کس کو لیمبس کو تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ملتا ہے اچھا تو ہم نے ابھی ڈسکس کرنا ہے کس چیز کو لیمبس کو ٹھیک ہے لیمبس بیسی کے لئے کیا تھا جو کورنیا اور سکلیرا کو آپس میں ملا رہا تھا اور اس کا دو ایم ایم اس کا دسٹنس ہوتا ہے کورنیا اور سکلیرا کے دمیان ملا رہا ہے یہ دو ایم ایم کا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے اللہ پاک نے کیوں لیمبس کو رکھا ایک تو اس نے کنیکٹ کر دیا اس کے پاس ہوتے ہیں کورنیل سٹیم سیلز ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کورنیل سٹیم سیلز بڑے ہوتی ہیں جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی بھی انجری ہو جاتی ہے تو یہ سٹیم سیل آکے وہ ریجنریشن کروا دیتے ہیں تو اس کا کام ہوتا ہے کورنیل سٹیم سیلز کے اندر ریجنریشن کروا دیتے ہیں اگر تو خدا نہ خواستہ یہ لیمبس کی کسی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا کوئی ایسی انجریو کی لیمبس ہی اڑ گیا ہے تو آپ کا جو ریجنریشن پاور ہے وہ لاس ہو جائے گی ریجنریشن پاور لاس ہو جائے گی اگر ہمارے پاس لیمبس کی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے جیسا کہ ایسیڈک اٹیک عموماً دیکھاؤ کہ آپ نے خواتین کے اوپر ایسیڈ پھینک دیتے ہیں کہ رشتے سے انکار کیا تو چلو جی بوائی فرینڈ نے اس کے ایسیڈ پھینک دیا تو اگر ایسیڈ وہ یہاں پہ لیمبس کے اوپر جا کے لگ گیا تو یہ جل گیا نا سارے کا سارا جب یہ جل جائے گا تو میں کیسے تاؤں کہ ایسیڈ اٹیک کی وجہ سے یا پھر برن کی وجہ سے یا پھر کوئی کیمیکل انجری کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جائے لیمبس تو آپ کا ری جنریشن پاور لاس ہو جاتی ہے یا پھر یہ کیوں ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ شادیوں کے اوپر عموماً جائے نا گلز آرٹیفیشل لینڈ لگا کے بوائیز کو امپریس کرنے کے لیے چاہتی ہیں ہیں گلز ایسی بات ہے کومنٹ میں بتانا یار تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آرٹیفیشل لینڈ یہاں پہ ایک چڑھا لیتی ہیں جی تو اگر وہ ایریٹیڈ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تھی ایک وقت تھا کہ یہ لیمبس کو پکڑ کے ڈیمیج کر دیتی ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے سارا لیمبس ڈیمیج ہو گئے تو مطلب فیشن الٹا گلے کا پھندہ بھان گیا تو آپ جو آرٹیفیشل لینڈ پہن رہے دینا وہ ایریٹیشن ایک تو کروائے گا آرٹیفیشل لینڈ اور ڈیمیج کروا دے گا لیمبس کو جس کی وجہ سے آپ کے ساری عمر کے لیے مزہوری ریفریکٹیف پاور جو ہے نا وہ ریجنریٹیف پاور جو ہے نا وہ آئے کی ختم چلو ٹا 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 بائے بائے گوڈ بائے اللہ کے سبورد اب پیشنٹ کس طرح پریزنٹ کرے گا اگر تو اس کا یہ کارنیل سٹیم سیل یا لیمبس ڈیمیج آئے تو اس کی پریزنٹنگ کمپلینٹ کیا کیا ہوں گی وہ ہمارے پاس ایک تو وہ انفلامیشن کے ساتھ آئے گا آئی کی ساتھ میں ہمارے پاس انفیکشن آئے گا ساتھ میں ہمارے پاس آلسریشن آئے گی ٹھیک ہے ساتھ میں ہمارے پاس کچھ نئی ویسل وہاں پر بنتی ہوگی آپ کو نظر ہے جسے ہم کہتے ہیں نیو ویسکلرائیزیشن ہو رہی ہوگی وہاں پر ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ساتھ میں اس کا جو کنجکٹائیوہ ہے نا ٹھیک ہے کارنیا کے بالکل اوپر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کنجکٹائ ہمارے پاس آئے گا تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر آنی چاہیئے اب اس کو جو ہے نا ہم نے کنفرم کیس طرح کرنا ہے کہ آیا کہ یہ ڈیمیج ہوا ہے نہیں ہوتا اس کے لئے ہم نا سائٹالوجی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سائٹالوجی کر لیتے ہیں اگر کارنیا میں گوبلیٹ سیل دیکھ جائیں ٹھیک ہے جب ہم سائٹالوجی کرتی ہیں نا کارنیا کی تو کارنیا کی سائٹالوجی کے در آپ کو موٹے موٹے سے گوبلیٹ سیل دیکھ جائیں تو اس کا م لیمبس جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا اور کارنیا بھی جو ہے وہ آن رسک ہے ٹھیک ہے تو گوبلیٹ سیل اس کی جو ہے وہ بڑی نشانی ہے کہ آپ کا جو لیمبس وہ ڈیمیج ہو چکا ہے ٹھیک تو یہ تھی ہمارے پاس ابھی ہم نے صرف ایک لیئر ڈسکس کی یا آئی کی وہ ہمارے پاس ہے آؤٹر لیئر ٹھیک تو ابھی میں آپ کو ایک ذرا اوورویو کروا دیتا ہوں پھر ہم نا میڈل لیئر جو ہے اس کو مٹا آکے تو اسی ویڈیو کے اندر میں چلے کبر کرتے ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ابھی اس کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں تو اس کا جس سے سکرین شارٹ لینا نا وہ لے رہا ہے ہوپولی آپ اپنے نوٹس منہا رہے ہوں گے لیکن اس کا جو نا بس سکرین شارٹ نہیں ساتھ لینا ٹھیک آؤٹر لیئر ہم نے یہ والی جسٹ آ یا رہا سے ہولڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے یہ والی آؤٹر لیئر اسے ہم ہارڈر فائبرس کرتے ہیں اس کے تین پارٹ ہم نے کارنیا سکلیرا اور لیمبس تینوں کو ہم نے ڈسکس ابھی میں اس کو مٹا رہا ہوں اب ہم نے جو میڈل والی جو ہے نا یہ ویسکولر لیئر اس کو سارے کے سارے کو بریفلی ڈسکس کرنا پھر ہم انٹر لیئر ریٹینا کو ڈسکس کریں گے پھر ہم باری باری ان کو جب ڈسکس کریں گے نا تو آپ کو چھٹکیوں میں آئے گا بھاگ کر نہیں جانا جس نے ریسٹ نہیں ہے بریکل یہیں پہ لے لے باقی میں ابھی یہاں نا اسی کے ساتھ اپلوڈ کرنا اوکے جی بسم اللہ الرحمن 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 ابھی ہم نا آؤٹر لی یا میڈل لیئر کے اوپر پہنچ چکے ہیں تو میڈل لیئر کا ہم نے کیا کہا تھا ویسکولر لیئر کا ہاتھا مطلب اس کے اندر ویسلز جو ہے نا وہ آپ کو دکھے گی تو ہمارے پاس بیسکلی نا تین تیرا کے جو نا میڈل لیئر کے اندر کمپوننٹس ہوتی ہیں اس کے اندر لیئر اس کو نمبر سیکنڈ پہ یاری اس کو میں اٹھائی دوں نا آؤٹر لیئر ہماری کیونکہ ہوگی ہے تو اس کو شروع سے کرتے ہیں میڈل ویسکولر لیئر کہتے ہیں اور اس کا دوسری نام کہیں پہ آپ کو دیکھے گا یوویل لیئر کیوں یوویل لیئر کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کی انفرامیشن ہو جائے تو ایک ڈیزیز ہوتی ہے یوویل لیئر پورا چیکٹر رہا رہا ہے تو اس کا ہم کہتے ہیں یوویل لیئر اس وجہ سے اس کو یوویل لیئر ویسکولر لیئر کہتے ہیں وجہ کہ یہاں پہ آپ کو بلڈ سپلائی جو ہے نا وہ آپ کو سارے کی ساری دیکھیں گی اب ہمارے پاس اس کے جانا تین بیسیکلی کمپوننٹس ہوتی ہیں اس کے بھی ہم نے تین کمپوننٹس کیے تھے سین میڈل لیئر کے بھی ہم نے تین کمپوننٹس یہاں پہ دسکس کرنے ہیں تو تین کمپوننٹس کونس ہیں میں چھوٹا چھوٹا رکھوں گا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آئرس یہ بھی آپ کو پتا ہے جو چھوٹی چھوٹی رسیاں آپ کو آنکھ کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے لٹکتی ہوئی پھر ہمارے پاس ہوتی ہے سلری باڈی ٹھیک ہے جس نے ہمارے پاس آئی کا سارے کا سارا ایکویس فیومر جو نا وہ پروڈیوز کرنا تھا نمبر تھرڈ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے کوروائٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو نا میل سپلائی ہوتی ہے بلاڈ ٹوڈی یہ میل ہوتا ہے جس نے سپلائی کرنی ہے بلاڈ ٹوڈی ریٹینا جو انر لیئر ہوتی نا آئی کی یہ والی ریٹینا والی لیئر کو یہاں سے سارے کی ساری جو نا کوروائیڈل لیئر جو کہ بیسکولر لیئر ہے میڈل لیئر کی یہاں سے سارے کی ساری بلاڈ سپلائی ہوتی ہے اگر میں اگر آپس آئی کا ایڈیا دے دوں نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک ڈائیگرام دکھانی تھی یہ والی یہ دیکھو ہم نے سب سے پہلے کورنیا ڈسکس کیا پھر ہم نے کہا ڈسکس کیا تھا سکلیرا ٹھیک ہے تو سکلیرا ہی جنن کی کہاں پر بنایا ہوا ہے یہ سکلیرا پھر ہم نے آگیا میڈل لیئر میڈل لیئر میں ہم نے کیا کہا کون کون سی چیزیں ہوتی میڈل لیئر کی ہمارے پاس میں ریٹ سے کھا رہا ہوں ایک ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ آئیریس ہوگی ٹھیک ہے کورائیڈ ہوگی اور ہمارے پاس کیا تھا نمبر تھرڈ پہ سیلری پروسسس ہوگا ہے یہ سیلری باڈیز اور سیلری باڈیز یہ تین چیزیں ہمارے پاس میڈل لیئر میں یہ آپ کو آئیریس نظر آ رہا ہے یہ جو رسیاں سی لٹک رہی ہیں آپ کو ٹھیک اپنی بک کھول کے درہ دیکھ لینا تو یہ ہمارے پاس آئیریس ہے آئریس کے بلکل پیچھے یہ ایک ایک سائی ٹرائیانگلر شیپ سکٹر ہے جسے ہم کہہ رہا ہے سیلری پروسسس اور اس کو اووریل کو کہتے ہیں ہم سیلری باڈی پھر اس کے بلکل انظر جو آپ کو یہ ریڈش لیزر آ رہی ہے لیئر یہ والی اسے ہم کہتے ہیں کورائیڈ ڈیئر تو اب آپ کو ایک بیگ آگی مائیڈ ایک میک بن گیا ہوگا اب ایزی ہی ہو جگہ اب ہمارے پاس دیکھو جو ہمارے پاس ہے رف آئیڈیا وہ یہ ہے جہاں پہ میں بناتا ہوں یوں 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 میرے ڈائیگرام اتنی اچھی نہیں ہے یار بن جاؤ سمجھ لینا یار اس کو ٹھیک ہے یہ کورنیا تھا یہ سکلیرہ تھا سارے کا سارا پھر ہم نے کیا کہا یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ آئیرس ہوتی ہیں دو دو میں نے رسیہ جو نہ لٹکا دی ہیں ٹھیک ہے جو کے سپریشن کے لیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا پڑا ہوتا ہے لینز پڑا ہوتا ہے صحیح ہے یہاں پہ سارے کا سارا ویٹرس ہیومر ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بالکل اندر جو لیئر ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹرائیانگولر شیف جو سٹرکچر تھا جسے ہم نے کیا کہا تھا سلری باڈی وہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سلری باڈی ہوگی سلری باڈی سے بالکل ساتھ کیا اٹیچ ہوتی ہے کورائیڈ کی لیئر سلری باڈی یہ آگی ہائرس یہ آگیا اور ہمارے پاس یہ کورائیڈ لیئر جس کو یہ ویسکولر لیئر ہے اب اسی ویسکولر لیئر کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا ایک ریٹینل لیئر ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے سپوز کرنے کے ریٹینل لیئر جو پڑی ہوگی جس کو کورائیڈ سے یہاں سے سپلائی بلڈ سپلائی ساری کی ساری آتی اب ایزی ہوگیا میرے خیال میں اب دیکھو سلری باڈی جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سام بسکس کھار لیتی ہیں تو اس کا جو تینا وہ دو پارٹس ہوتے ہیں سلری باڈی کے اچھا سوریس کو میں نے یہ ہمارے پاس کورنیا ہوگیا یہ جہاں پہ کورنیا ہوگیا یہ ہمارے پاس سکلیرا ہوگیا اور یہ ہمارے پاس لیمبس ہوگیا ایسی بہت تھی نا اب اس ڈائیگرام کو بار بار میں بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہا جائے اب دیکھو سلری باڈی کی وہ کہہ رہا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ میں بتا رہا ہوں بات اور یہ آپ کی آسپی کے اندر میں ضرور پوچھیں گے دو ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس سلری باڈی کا فرنٹ پورشن ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے بیک فولڈ ہوتا ہے یہ جو فرنٹ فولڈ ہوتا ہے اس کے اندرے ہیں اور فوکس ہو جاؤ جو فرنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلائی کیٹا اور جو بیک ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلینا اور اس کی بڑی امپورٹنٹ سہتی ہے اگر میں کہوں یہ والا جو حصہ ہے یہاں تک یہاں سے یہاں تک اس کو ہم کہتا ہوں پلائی کیٹا آف دی سلری باڈی یہ جب ہے کالے والا سارا سلری باڈی ہے جہاں سے ہمارے پاس آگے والے جو ایکوز ہیومر ہے اس کی پروڈکشن ہونی ہے جو پانی پانی آنکھ آنکھ آگے والا تو ہمارے پاس یہ فرنٹ والا پلائی کیٹا اور بیک والا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پلینہ ہوتا ہے میں نے یوں یاد جاتا کہ کٹا جو ہے پلائی کیٹا کٹا ہمیشہ آگے کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں بھی جاؤ ٹھیک ہے تو وہاں پہ کٹے کو آگے کٹے لینا پلائی کیٹا والا اور پلینہ جو پیچھے ہوتا ہے اس کی بڑی امپورٹے سے جب ہم نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے ویٹرس ہیومر کو اپروچ کرنا یا ویٹریکٹم ہی کرنا ہی ہوتی ہے تو پلینہ والی سائیڈ سے جانا ہوتا ہے کیونکہ یہ اے ویسکولر ہے پلائی کیٹا والی سائیڈ سے نہیں کیونکہ اس نے ایکوز ہیومر کی پروڈکشن کروانی ہے پلائی کیٹا بہمیں جنہی ہوتا ہے یہ پلینہ میں میں نے یوں گار دیا ہوا تھا میں ہمیشہ آئرس اور سیڈی بارڈی کو کنفیوز کر جاتا تھا تو یہ جو رسیاں ہیں اس کو ہمیں کہتے ہیں آئرس اس کے اندر بیسی کریجے کونسٹکٹر ہوتی ہیں اور کچھ ڈائی لیٹرز ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس کونسٹکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس اس کے اندر ڈائی لیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دو یہی دو مسلز جو ہیں یہ آپ کی جو درمیان میں دونوں آئرس کے درمیان میں جگہ ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں پیوپل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو خالی جگہ اس کو ہم پیوپل کہتے ہیں یہاں سے لائٹ پاس کرتی ہے جب تیز لائٹ ہوتی ہے تو یہ اپنا جگہ کم کر لیتا تاکہ ہمارا ریٹینا بات جائے تو سمجھا رہی ہیں میری بات کی تو ہمارے پاس کنسٹکٹر ہوتے ہیں اور ڈائی لیٹر ہوتے ہیں تو انٹیریئر پارٹ میں ہمارے پاس ہمارے پاس سیکنڈ لیئر یا جی ویسپلی لیئر اپر وائٹ کلر تو دی آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنکھ کا جو کلر ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ جو آئرس ہے اس وجہ سے اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں پیگمنٹ ہوتے ہیں آئرس کے اندر سیوریل پیگمنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میری نیلی آنکھیں ہیں میری براؤن ہیں ایک وہ چائے والا بھی آیا ہوتا تھا وائرل ہوا ہوا تھا سوچل میڈیا کے اوپر ٹھیک ہے دوسرے میں بیسی کے لئے کیا اس کی آئرس کا کلر چینج تھا کیونکہ آئرس کے پیگمنٹ چینج ہے تو پیگمنٹ کی وجہ سے آئرس جو ہے وہ کلر دیتا ہے آئی کو تو دیفرنٹ آئی کے کلر جو ہے وہ ہمارے پاس آئرس کی وجہ سے نظر آتے ہیں نہ کہ کسی اور بات کی وجہ سے یہ ایک بات جاتا ہے تو جو مسلز ہیں ان کے نام تھوڑی سی میں یہاں پر پیچھے آج ہیں تھوڑا سا یہاں پر دو مسلز کے بارے میں تھوڑا سا دسک کر رہی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے سفنکٹر پر پیلتا ہے ٹھیک ہے سفنکٹر اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ڈائیلیٹر پر پیلتا ہے ٹھیک ہے مجھے دو مسلز آپ آئرس اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں میں نے کہا تھا ایک ہمارے پاس کنسٹکٹر ہوتی ہے یا ڈائیلیٹر اس کو ڈائیلیٹر پر پیلتا ہے اور جو کنسٹکٹر ہے اس کو کنسٹکٹر پر پیلتا ہے یہ کنسٹکٹر پر پیلتا ہے اب آئرس کا کام ہمارے پاس کیا تھا نمبر وان پہ میں نے بتایا کہ یہ کنٹرول کرتا ہے ایک انٹرول میں جو آپ کا پیپل کا نترول اس نے تک کنٹرول کرنا ہے نمبر& نمبر وان پہ جو لائٹ کی انٹری ہ رہی ہے یہاں سے یہاں تک اس کو کنٹرول کرنا ہے لائٹ انٹری کو کنٹرول کرنا ہے جو پیپل کا نتری درمیان دونوں آئرس کے درمیان جگہ ہے جنوب کنٹری سے کنٹرول کرنا بلڈ سپلائی جو بلڈ سپلائی ہے وہ آریک واندار میک address میک م Vancouver آرٹیریئر سرکل ہوتی ہے عموماً آپ نے دیکھا کہ آپ کے انٹری ٹیسٹ کوئی بھی امپورٹنٹ اگزیم ہوتا ہے تو آپ رات کو سوتے ہیں لیڈ نائٹ صبح اٹھتے ہیں آپ کے آنکھ میں خون آتا ہے تو بسیقلی وہ ایک خون کا دباس آپ کے آنکھ اندر نظر آ رہا تھا یا سورک پائٹی رڈ رڈش آئی ہوتی ہیں عموماً انٹری ٹیسٹ کے دنوں میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے آنکھ میں خون سا نظر آنے سے ہم ہائی فیمیا کہتے ہیں تو وہ بسیقلی یہی جو ہے میک مطلب میجر آٹیریئر اس کی برسٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا پھر ہمارے پاس آئیرس کی امپورٹنٹس یہ بھی ہے کہ انڈیا کے اندر سکین جس طرح ہم فنگر پرنٹس ہم پاکستان میں لگاتے ہیں انڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے اور میرے خیال میں انہوں نے ایک تو آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت ترقی کی ہے کسی دن اس کے پر میں ویڈیو بناوں گا وائی آئی لاب انڈیا ٹھیک ہے انڈیا میں نوڈاڈ مسلمان بھی ہے تو یہ نہ آپ کوئی ایبجیکشن لگا دیں مطلب ان کی ورکنگ جینا مجھے بڑی پسند ہے اگر آپ رات کے دو بجے بھی یوٹیوب کھول کے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی وہ سٹڈی چینل کے اوپر انہوں نے لائف سیشن تین تین گھنٹے کے کار رہے ہوتے ہیں پاکستانی عوام کیا ادھر ڈرامے دیکھیں میرے پاس تم ہو اور یہ ہو اسی وجہ سے وہ ایڈیا آگے جا رہا ہے پاکستان سے مگلہ دیش آگے جا رہا ہے یہ پاکستان جو نہ ایک تو اللہ معاف کرے بس ہمیں ہدایت دے اچھا ایڈیا کے اندر بیسی کے لئے کیا کرتے ہیں آج کلوڑ لینا بندے کو بٹھاتے ہیں اور اس کا آئرس کا سکین کر لیتے ہیں جس طرح ہمارے ہر بندے کا فنگر پرنٹ علیہ دا ہوتے ہیں اسی طرح آئرس کا بھی سکین کر لیتے ہیں اس کے اندر بھی جو پرنٹنگ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس سے وہ جاسوس وغیرہ بھی ایزیلی پکڑ لیتے ہیں تو آئرس سکین کر لیتے ہیں وہ آرام سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سکین پیٹرن آپ نے بتا دینا ہے کہ وہ ہوتا ہے رسیوں کے اندر ایک تو یہ کلر دیتی ہے نیبر سیکنڈ پر یہ سکین تاکہ ہم کسی کو دیکھتے تھے تینیسٹ پورشن آئرس کیا ہوتا ہے اب جس طرح ہم نے ہر چیز کا تینیسٹ دیکھا ہے تو آئرس کا تینیسٹ پورشن ہے وہ پوائنٹ جہاں پر دونوں ملتے ہیں مطلب یہ جہاں پر یہ سلری باڈی اور آئرس ملتے ہیں یہ پوائنٹ اس کا تینیسٹ پوائنٹ تو یہ پوائنٹ ہمارے پاس دی شیپڈ پیپل بن جاتا ہے جو کہ ڈی فارمٹی ہے آگے ہم بسکس کریں گے تو اگر یہ ڈیمیج ہوگا تو ہمارے پاس آئرس پر ہمارے پاس سلری باڈی سے سپرائٹ ہو جائے گا جو کہ ہم نے آنکہ نقصان کر دیا ہے اب ہمارے پاس بھی میں وہ کہہ رہا ہے کہ سلری باڈی کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں آئرس بہت ہوگی تو سلری باڈی کے میں نے دو پورچن میں دیا ہے ایک ہمارے پاس پلائی کیٹا مطلب کٹا جو ہے فرنٹ والا پورچن اور ہمارے پاس پیچھے جو ہے وہ پلینہ پیچھے والا پورچن جو ہے پلینہ کے لیاتا ہے تو جو انٹیریر فورڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پارس پلائی کیٹا ساتھ میں ہم نے پارس لازمی لگانا ہے اس کو یہاں میں اس سائیڈ پر گنورٹ کرلوں تھوڑا سا اوکے جی اب ہم میں بتا رہا ہوں تو سلری باڈیز کے بارے میں تو اس کی ہم نے دو پورچن پڑھا تھی ایک ہمارے پاس تھا فرنٹ والا جسے ہم کہتے ہیں پارس پلائی کیٹا مطلب کٹا جو ہے وہ آگئی آتا ہے بڑا امپورٹن میں بتا رہا ہوں لوگ ہنس رہیں گے لیکن یہ آپ کو اگر آسمی میں اس نے تانگ کیا تو پھر ہم میری کٹے والی بات ہمارے پاس پارس پلائی کیٹا ٹھیک ہے تو پارس پلائی کیٹا پیچھے والا پورچن ہوتا ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے فائدہ کیا ہے پارس پلائی کیٹا کا کام بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے جو ایکویس ہیومر ہوتا ہے آئی کے انٹیریٹ چیمبر کا جتنا بھی فلیوڈ ہے تو ایکویس ہیومر کی جو ہے اس نے پروڈکشن کروا دی نہیں ہے پارس پلائی کیٹا جبکہ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ مسل کے فولڈ ہوتے ہیں یوں یوں کر کے وہ مسل کو لیے فولڈ ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے ایک بات جا رکھنی کہ مسل فولڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اکاموڈیشن کی انتر جب آپ کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے آپ نے اکاموڈیشن کرنا ہے تو اکاموڈیشن جو ہے ریفلیکس مطلب ہم نے جب دور دیکھنا ہو یا نزدیک دیکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں ہلپ کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے جبکہ پوسٹیریشن جیسے پارس پلائی کہتے ہیں اس کا خیدہ ہے اگر تو ہم نے ویٹرس ہیومر تک جانا ہے یہ میں یہاں سے دائیگرام دکھا دیتا ہوں جو اب جو میں ویٹریکٹیم ہی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے کام پشاپ کرنا تو یہ ایکوہ سیمر پروٹس کرنا سوری فارد میرے گندے نیمونکس کے بارے میں جبکہ پھر لوگ کمنٹ کرتے ہیں ڈرٹی مائنڈ یار میرا ڈرٹی مائنڈ ہی ہے جس کو اچھے لگے وہ رکھ لیا کر دیا کر دیا مارک بھی کر دیا اگر کبھی گوار اچھا جو پوسٹیریش یہ پارس پلائی ہم نے جب یہ سارا ویٹرس باڈی یہاں پہ جیلی سی پڑی ہوتی جسے ہم ویٹرس کہتے ہیں تو ہم نے اگر ویٹریکٹمی کرنی ہے مطلب ویٹرس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا تو میں انجیکشن پلائی کیٹر سے نہیں لگاؤں گا میں انجیکشن پلائی سے لگاؤں گا تاکہ ہم سیلری باڈی کو ڈیمج نہ کریں اگر یہ پلائی کیٹر میں جو کہ آپ کے ایکو سیمر بند ہو جائے اور آئی کی ڈرائی نیس ہو جائے گی سمجھ رہے میری بات اس وجہ سے ہمیشہ ایم سی کی بتانا ہے کہ ہم نے پارس پلینہ سی انجیکشن کر کے ویٹرس باڈی تک اپروچ کرنا اور جتنا بھی پروسیجر کر کے یہی سی یوں سیدھا نکال لینی ہے انجیکشن کو یہ ایک ایمورنٹ بات اس نے دکھی ہوئی ہے تو یہ بیسٹ پلیس ہے پارس پلینہ ہمارے پاس وہ اپروچ کرنے کے لیے کس چیز کو انجیکشن کے لیے انجیکشن انجیکشن جو نا وہ سرینج ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ انٹری ٹو دی بیٹرس ہیومر کے لیے ایک بیسٹ پوائنٹ ہے جس طرح ہم واقع بات رہنا تو اسی طرح سمجھنے کے لیے انٹری پوائنٹ ہے ہمارے پاس یار پوکس ہو جاؤ انٹری پوائنٹ ہمارے پاس بیٹرس مردہ تو باقی اس نے اکاموڈیشن ریپلیکس کرنا دور یا نزدی کی نظر دیونا دیکھنے کے لیے تو وہ ساری بات ہیں آپ کو پتا ہے ٹھیک یہ ہمارے پاس میڈل بھی اللہ کے حوالے ہو جائے اچھا جو کورائیڈ ہے نا جس لائک کوریون اب کوریون کیا ہوتا کوئی مجھے یہی پہ ویڈیو سٹوپ کر کے بتا دے کوریون کیا ہوتا پھر ہم نیکس موگ کرتے ہیں ایمریو جس جس نے پڑھی اچھے سے تو وہ بتائے گا تو کورائیڈ جو اندر آپ نے دیکھا تھا کوریون تھا تو اسی سے ملتا جلتا ایک سٹکچر آئی کے اندر نکلا جسی انہوں نے نام دیا کورائیڈ کا جو کہ ہمارے پاس کیا ہے بلائیڈ سپلائی پہنچاتا ہے ریٹینا کو اب انشاءاللہ نہیں بولے گا تو پوسٹیریر پورشن آدھی میڈر لیئر ٹھیک ہے یہاں پہ پوسٹیریر پورشن آدھی میڈر لیئر جو میں نے ریٹی ساب دکھایا تھا اسے ہم کورائیڈ کا نام دیتے ہیں یہ یار بند کیوں ہو جاتی ہے یہ کتاب یہ ریٹ والا میں نے کورائیڈ دکھایا یہ ریٹ ریڈ یہ درگی یہ دیکھو یہ سارے ریڈی جو لیئر پوسٹیریر پورشن میڈل لیئر پوسٹیریر لیئر وہ سم کورائیڈ کہتے ہیں یہ سارے کس دماغ میں رکھنا اس نے کیا کرنا ہے 85% بلڈ آئی کے انظر وہ کورائیڈ کے ذریعے پہنچتا ہے تو موسٹ ویسکولر پورشن آف آئی کونس ہی ہوا موسٹ ویسکولر وہ دینی ہے ساتھ میں ریٹینا جو انرموس لیئر ہے جو سینسری لیئر ہے یہ ہماری لیئر ریٹینا تو کورائیڈ نے جگاہ کے رکھنا اس کے ساتھ یہ تھرمو ریگولیٹر کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے جہاں ویسل ہوں مہا سے ہیٹ بھی نکلے گی اور ہیٹ تھرمو ریگولیٹر یہ ایکٹ کرتا ہے حرارت کو مینٹین کرتا ہے اور اس کی وینس ڈرینیج ہمارے پاس کچھ ویلٹیکس کی وینز ہوتی ہیں وہ 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 سے وین کی ڈرینیج کروا جاتی ہیں تو یہ موٹی سی بات ہے کورائیڈ کے بارے میں ہمارے پاس لیئر آپ کورائیڈ کون 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 سی جس طرح ہم نے یہ پہ لیئر دیکھی دینا تو یہ پہ لگے ہاتھ اس کی لیئر بھی بتا دیتا ہوں میں لیئر اسی کے لئے چار میجر کورائیڈ کی ہیں کورائیڈ کی چار لیئر کون کون سی ہیں نمبر اوان پہ ہمارے پاس ہوتی کوریون کے پہلی نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتی سی کوریون کا پہ نمبر سیکنڈ پہ بروکس لیئر ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہیلر لیئر ہیلر ہیلر ہمارے پاس سیٹلر لیئر ہوتی ہے ٹھیک بی سی حس بی سی حس ٹھیک بی سی حس یہ کوریون کوریون پھر بروکس لیئر ہیلر اور سیٹلر لیئر ہوتی ہے بی سی حس تو ان میں سے آپ یاد رکھنی ہے بروکس لیئر کی امپورٹر سے یاد رکھنی ہے یہ ہمارے پاس دیفیوزن کروانے میں بڑا امپورٹر رول کرتی ہے تاکہ جو بھی ڈیفیوزن نوٹریون کی اس بروکس لیئر کے در ہو جائے گی تو یہ تھا امپورنٹ بات بات کرائیڈ کے بارے میں جو انوملیز ہیں وہ دیکھ رہتے ہیں تو یہ میلینی میلینی پیتھو میں پہتھو ہے اس کی اپنی میلینی 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 نوما بھی اپنی پیتھو پھر نے ریٹینو بلاسٹرما پڑھا ہوگا تو وہ ہمارے پاس قریدل لئیر کا بھی ہوتا ہے تو یہ بچوں میں کاملت ہے اگر بچوں کی باز آجائے تو آپ نے ریٹینو بلاسٹرما کو ٹک کرنا ہے اگر بڑوں کی باز ہے تو یہ ملیگلن میلنوما ایم ایم جو نا ٹھیک ہے تو یہ بڑوں میں ہے جبکہ بچوں میں ہمارے پاس ریٹینو بلاسٹرما آ جائے گا ٹھیک ہے بچہ روتا ہے نا تو آر سے روتا ہے بچہ تو ریٹینہ بلاسٹ ہمارے گا یہ تھی ہمارے پاس سیکنڈ لیئر سارے کی ساری الحمدلی پچاس منٹ ہو گئے ہیں ابھی ہمارے پاس تھرڈ جو اور موسٹ امپورٹنٹ لیئر جو ریٹینہ کی رہتی ہیں تو اس کو مس نہیں کرنا تو ابھی اس کو ہم بسکس کرتے ہیں آئی کی تھرڈ لیئر کے بارے میں تو یار ابھی تک کسی کو مسئلہ ہے نا تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دے تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا وہ فردہ پروسیڈ کرتے ہیں ابھی تک اس کو میں ذرا فوکس کر دوں تو یار یہ دیکھو ہم نے ابھی کیا ڈسکس کیا یہ والی سیکنڈ لیئر ویسکولر چیزیں یو بیئر لیئر کہتے ہیں بلڈ سپلائی میں آئرس سیلری باڈی اور کورائٹ آئرس کے بارے میں ہم نے یہ چیزیں ساری درستی ڈسکس کی ٹھیک ہے اس کے آئرس گین کے بارے میں بتایا اور وہ ساری موٹی موٹی باتیں ہم نے ڈسکس کر لی پھر ہم نے سیلری کی باڈی میں کٹا اور وہ پلائنا واری بات ڈسکس کی پھر ہم نے کوریون کے بارے میں ڈسکس کیا ٹھیک ہے یہ سیلری باڈی کی یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لی اب ہم نے ریٹینا کے اوپر جاتا ہے یہ میں سارا ریز کر رہا ہوں وگر کسی نے سکرین شاٹ لینا ہے تو وہ یہی سے اس کو لے لینا ہے ٹھیک ہے اوکے جی جی جنجر آپ ساری کی ساری نرب ذاتی ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نروس لیئر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پلیکسی آف نرو آپ کو ریٹینا کے اندر دیکھے گا پلیکسی آف نرو مطلب جو انرموس لیئر ہے آئی کی ٹھیک ہے ہم نے ابھی تک کیا کیا ڈسکس کیا یہ ہے جو کر کے میں نے آئی بنائی تھی ٹھیک ہے یہ رب سے ڈائیگرام ہوں بنا رہتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا سارے کا سارا کورنیا کیا ساراں sisters تھا سکلیرا پھر ہمنے دو رسیاں بنائی جسے ہم آئیرس کرے رہے تھے ہم آئی رسدا کہے رہے تھے یہاں پہ ہمارے پاس لینس تھے پر سارا پہ پیشے سارا ای پیش ت آئی بڈی ہاں تھی سارے پھر ہمارے پس قرائٹ تھا سارے کا سارا یہ امارے پاس سلری بڈی اور یہ قرائٹ اب اور اسی اندر قرائٹ کے اندر جو لیئر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریٹینل لیئر ٹھیک ہے ریٹینل لیئر یہ موسٹ امپورٹن لیئر مطلب جتنی بھی لائٹ آئے کہ کارنیا سے لینس کے ٹکر آکے گا موڈیٹ ہوگی وہ ریٹینل کے اوپر آکے لگنی ہے تو یہاں سے لائٹ جو ہے نا وہ پھر الیکٹر کے ادر کنورٹ ہوتی ہے نا تو یہاں پہ نروس پلیکسز ہوتا ہے پلیکسز اب نرو کا جو کہ آگے سٹیمولیٹ کرے گا یہ بہت امپورٹن لیئر ہے اس کو گوھر سے سن جائے اب ریٹینل اور ہمارے پاس یہ مطلب آنمو یہ سلری برڈی کے ساتھ ہی جا کے کہیں کہ یہ کنیکٹ ہوتی ہے نا تو یہاں سے یہ کنیکشن کرتی ہے آگے والی آئی کے ساتھ اس پوائنٹ کو ہم نے کیا کہنا ہے اورا سیریٹا کہنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اورا سیریٹا ٹھیک ہے جہاں سے ریٹینل سٹارٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کو ہم نے کیا دینا ہے کہ یہاں پہ اورا سیریٹا ہے اور یہ اورا سیریٹا ہے اس کی بوٹے ساتھ ہم بتائیں گے ٹھیک اب ہمارے پاس یہ ایکسٹینڈ کہاں تک کرتا ہے اورا سیریٹا سے یہ شروع ہوئی ریٹینل اور ریٹینل شروع ہوئی یہاں سے اورا سیریٹا سے شروع ہوئی یہاں پہ آگے دیکھو ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جسی ہم کہتے ہیں میکیولا ٹھیک ہے اسciلی Came",ity%, amicus پائمبر ،متلہ اس فووہیلس سے پہنچا ہے فوویہلس رے صحصی تک البلہ اصلاف علم gate ہمیں پہنچا ہے پائمبر، ہمφیر فوویہ سے پہستا م簡ی کی طرف سئل سنسٹی پورشن vorções آئی ہے اگر پورا آئی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جانا وہ ہمارے پاس سینسٹیف پورشن ہے آئی کا اور ہمارے پاس برائیٹسٹ پورشن بھی اس کو ہم کہتے ہیں آئی کا برائیٹسٹ پورشن آف آئی ہے یہ والا سینسٹیف پورشن کیونکہ یہاں پہ آگے لائٹ جو ہی لگے گی تو یہ کٹک کر کے بل جائے گا بلب کی طرح اب ہمارے پاس سب سے برائیٹ شیو ہمیشہ فویا بھی جتنی بھی ریز آتی ہیں یہاں پہ بھی ریز لگے گی یہاں پہ بھی لگے گی لیکن جو یہ ریز یہاں پہ لگے گی آپ کو بلکل برائیٹ ایمج نظر آئے گی یہاں سے اب ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ریٹینہ کی لیئرز کے بارے میں کتنی ہوتی ہیں تو آپ نے یہ بھی آپ نے ہسٹالر کی اندر سیکنڈ ایر ایمی بیس کے در پڑھا ہوا ہے کہ ریٹینہ کی ٹوٹل ٹین لیئرز ہوتی ہے ان باتوں کو یاد لکھنا بیٹا جی ہار ایک کی اوپر پورا پورا چپٹر ہے اور آپ کو بڑی مشکل ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو گوھر سے نہیں سنی تو ٹھیک اب ٹین لیئرز میں ہمارے پاس کہہ ہوتی ہے لائٹ پہلے ہمارے پاس انر سے آؤٹر کی طرف آتی ہے ٹھیک ہے پھر آؤٹر سے انر آگے پھر آپٹنگ نرو کی طرف جاتی ہے میں بتاتا ہوں کیا روٹ ہوتا ہے دیکھو ہمارے پاس جو نا وہ داس لیئر ہوتی ہے سب سے پہلے یہ اندر والی لیئر ہوتی ہے پھر دوسری پھر تیسری چوتھ ہی پانچ ہی چھت ہی ساتھ ہی آٹھ ہی نو ہی اور پھر اینڈ والی دس ہی ہوتی ہے ٹھیک پھر لائٹ پہلے کیا کرتی ہے یہاں باہر سے جو نا وہ یہاں پہ انر لیئر انر لیئر کو ٹکرائی اوہو یہ نظر نہیں آتا یہ دیکھو انر لیئر کو ٹکرائی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھر آؤٹر لیئر کی طرف پہ ٹھیک ہے یہ سب سے اندر والی لیئر ہوگی یہ سب سے باہر والی لیئر ہوگی ٹھیک جو کہ یہ والی لیئر اس کو ہم انر موچٹ کہیں گے اور یہ والی لیئر جو ہوتی ہے دسمی لیئر میں یہ والی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے تو انر لیئر سے آؤٹر لیئر پھر آؤٹر لیئر سے پھر لائٹ اندر کی طرف انر لیئر کی طرف آئے گی اور فر یہاں سے جو آپٹک نرون confirmed جا رہی تھی آپٹک ٹریک وہاں پہ آپ کو جاتی ہوئی یہ یہاں پہ نظر آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ سارا آپرک ٹریک تھا نا یہ والا ٹھیک ہے تو لائٹ سی دی آئی سی دی آئی پہلے انر سے آوٹر پھر آوٹر سے انر اور پھر یوں جاتی ہے آپرک نرب کے تھو یہ ایک اس کا روڈ ہم نے یاد دکھنا یہ پوچھتے ہوتے ہیں اب سیل آف دی ریٹینا اچھا جو سیل ہوتے ہیں نا ریٹینا کے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں سینل تین لیئر یہاں ل 믿ے لدہ لے اس کی معیوی جو کیٹاگریز ہے ایک ہمارے پاسو پیجمنٹری لیئر ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاسو نیورونل لیئر اس کے نچہ لیئر جو سینسوری لیئر ہوتی ہے دوسری لیئر پیجمنٹری لیئر ہوتی ہے دو طرح کے کلاسسیفیкіشن کھی ہوئی ہے מאہ لیئر لیجرہ دو ایس کو کلاسسپیشن کھل ہو یہ ملوم صالواحارями ہمارے پاس ایک سیلس کے اندر ہوتی ہے ہمارے پاس م الشروع هب possession روز بتا ہوتی ہاتھ نیورون جو اہ nay رات کے لئے ہوں گے کون سیلس کے اندر ہانگی tänہ دیکھر آپ نے ہیسٹو کے اندر ہے ہے تو ہمارے پاس کیا ہوں گے بائی پولر سیلز ہوں گے تو یہ بائی پولر سیلز ہیں گینگلیونک سیلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو انہیں ایمکرین بھی کہتے ہیں نا ایمکرین سیلز ہوتی ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں ہوریزنٹل سیل بھی ان کا نام ہے تو یہ سارے نام آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ہسٹولوجی کے لئے کوئی جنہی بڑی بات نہیں ہے لائف جو نا وہ پرسیب کرتی ہیں بیسیکلی رارز اور کون ٹھیک ہے جتنی بھی لائٹ ہوتی ہیں نا رکھا رات کو یا دن کو ہو تو میں ابھی یہ روٹ لکھ رہا ہوں کہ لائٹ جو ہے نا وہ آئی باہر سے لائٹ آئی تو یہاں ریٹینہ کے اوپر ریٹینل کی دس لیز کے اوپر جو نا وہ ہمارے پاس پڑھ گی تو سب سے پہلے جو نا وہ لائٹ کو کس سے ریکوکرائز کرنا ہے ہمارے پاس رارز پلس کونز جو نا وہ ریکوکرائز کرنا اس کے بعد وہ ٹریول کرے گی کہاں پہ گینگلیونک جو نا وہ سیلز کے اوپر ٹریول کرے گی وہاں سے ہمارے پاس بائی پولر کے اوپر ٹریول کرے گی ٹھیک ہے وہاں سے ٹرس میٹوگی تو دی ایمکرائن یا پھر ہمارے پاس گینگل اور ہوریزنٹل جو سیل ہے نا ہوریزنٹل اور ایمکرائن ٹھیک ہے ان کے اوپر ٹریول کرے گی اس کے بعد جو ہے نا یہ یہاں آپٹک نرف کے اندر آنا شروع ہو جائے گی یہ ایک سمپل سا میں روڈ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپٹک نرف فائیبر سے وہ پروسیڈ کرے گی ویجوال سینٹر آف آئی کے اوپر weedائی سینٹر آف آئی کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ناویجوال ایم enlightenment وہ ہمارے پاس perceive ہو جاؤ جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ریٹینی ہے نا وہ ایکٹ کر رہا ہے ایسے فوٹل ریسیکٹر ، میں کہہ سکتا ہوں نا تو ریٹینی کر کر جاء آپ فوٹل ریسیکٹر کے ضرور پر ہمارے پاس ریٹینی ایکٹ کرے گا جو آپ کے اندر آر موجود جدا ہوں ٹھیک ہے جبکہ کونز درمیان میں ہوتی ہے کونز ہی ٹھیک ہے دکھانا بھول گیا میں کونز ہمارے پاس سارے کے سارے درمیان میں ہوتے راڈز جو پیریفریز کے اندر آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ ایک بات امپورٹنٹ ہے یاد رکھ نہیں ہے راڈز جو ہمارے پاس پیریفرل پورشن میں ہوں گی جبکہ کونز ہمارے پاس سی سے کونز سی سے سینٹر میں ٹھیک ہمارے پاس اچھا راڈز کتنی ہوتے ہیں وان ٹونٹی ملینز جو نا وہ کہہ رہا ہے راڈز ہوتے ہیں اور صرف چھے ملینز جو نا وہ ہمارے پاس کونز ہوتے ہیں مطلب راڈز کے لیے دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے زیادہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف ایک ہی ٹائپ کی ہوتے ہیں راڈز کوئی مختلف ٹائپ کی نہیں ہوتے لیکن یہ جو نا وہ کونز جو ہے نا یہ ہمارے پاس تین طرح کی ہوتے ہیں کون کون سے تین کوئی کومیٹس میں بتا سکتا ہے بہت ہی آپ نے بیالوجی کے اندر پڑے ہوں گیا ریڈ بلو اور گرین ٹھیک ہے ہمارے پاس ریڈ ہوتے ہیں روپ کون بلو ہوتی ہے اور گرین ہوتا ہے اگر کسی کو ریڈ ہو تو بلو ہو تو گرین ہو تو یہ ڈیوٹرنوپیا ٹائٹرنوپیا ہو گیا وہ اس طرح کی بیماریاں تھی نا ٹھیک ہے وہ آپ کو ابھی آزا آگئی ہوں گی یہ صرف راڈز ہمارے پاس صرف بلیک اینڈ وائٹ چیزوں کو دیکھنے کیلئے ہوتی ہے جبکہ یہ کونز ہمارے پاس ڈے لائٹ اور وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کیلئے ہوتی ہیں بچوں میں یہ بات ہوتی ہیں اب ہمارے پاس آجاتی ہیں چیمبرز آبی آئی بس یہ لاسٹ میں ہم نے تھوڑا سا چیمبرز آب آئی دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہماری جو ہےنا یہ ختم ہو جائے گی تو چیمبرز کو بس ہم دیکھ کے تو ہم مین جو ہےنا وہ آئی کے تو پس کی طرف جانا چرو کر دیں گے تو یہ سارے کے ساری ایمپورٹنٹ جو ہےنا وہ نیچوڑ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو ایکویس انٹیریر چیمبر ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ پوسٹیریر چیمبر سارے سارے کا سارا یہ والا یہ ٹھیک ہے مطلب یہ لینز سے آگے جو ہےنا وہ یہ ہمارے پاس سارے کا سارا چیمبر ہے اب چیمبر کو بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ایک ہمارے پاس انٹیریر چیمبر جو یہ رسیاں ہیں آئرس جس میں کہہ رہا تھا آئرس سے آگے کچھ آپ کو فلیٹ نظر آ رہا ہے کچھ آئرس سے پیچھے نظر آ رہا ہے تو جو پیچھے والا فلیٹ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پوسٹیریر چیمبر میں آئے گا ٹھیک ہے جبکہ جو انٹیریر چیمبر ہے وہ آگے والا جس طرح فلیٹ ہے اس کو ہم کہیں گے انٹیریر چیمبر ایک بات تو یہ ہوگی نا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لینز سے آئرس تک جو فلیٹ ہے اسے پوسٹیریر چیمبر کہیں گے پھر آئرس سے جو ہمارے پاس کورنیا تک جو چیزیں ہیں اسے ہم انٹیریر چیمبر کے اندر لے جائیں گے ہیزی ہو گیا تو اب میں اس سارے کو مٹھا آکے نا آپ کو چیمبر کے بارے میں سکشن کرواتا ہوں تو ابھی تک آپ نے یہ ریٹینہ کے بارے میں بھی امپورٹنٹ باتیں سیکھ لئی ہوں گے اگر اس کو میں فوکس کروں نا تو یہاں سے اس کا سکرینشاٹ بس لے لینا ٹھیک ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ابھی لیکن ابھی ہمارا انٹروڈکشن چل رہا ہے انشاءاللہ باز یہ مکمل ہونے والے جلدی جلدی کبھتے ہیں اس کو تھوڑا سا لے گیا باز آپ نے جانا نہیں کہیں بھی اچھا یہ ہے چیمبرز آف آئی چیمبرز آف آئی تو ہمارے پاس بیسیکل ہی کہ ہمارے پاس ایکوز ہیومر چیمبر کی ہم بات کر رہے ہیں ایکوز ہیومر چیمبر کی ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے ابھی میں نے آپ کو جو دکھائی ہیں ایک ہمارے پاس دو چیمبر ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیریئر چیمبر اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پوسٹیریئر چیمبر ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس انٹیریئر چیمبر ہے ایک ہمارے پاس پوسٹیریئر چیمبر ہے یہ انٹیریئر چیمبر ہے نا وہ کہاں سے کہاں تک ہے وہ لیندھ سے ہمارے پاس آئرس تک ہے ابھی میں نے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے مطلب یوں گار پہ تھا نا یا اس کو میں سائیڈ ویو میں بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ آئرس تھی رسیاں تھی یہ لینز تھا ہمارے پاس سارے کا سار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا وہ سیلی لیگامیٹس تھی اور وہ سارے تھے یہ لینز ہو گئے تو لینز کی آگے جیتے ہیں اس کو ہم کہہتے ہیں ایکوہ سمیمور ایکوہ سمیمور کو ہم نے دو ماہوں دیوائیڈ کیا یہ انٹیریٹ چیمبر تھی اور یہ رسیوں سے پیچھے ہیں ایکرا، مطالب ایریز سے پیچھے ہیں رسی میں یہاں بھی بولوں ہوں اس کاارا واقع ہے یاد اپنے لئے ضرور Mister اس پیچھے ہمارے پاس پوکسٹیریٹ چیمبر ہوگا انٹیریٹ چیمبر کہ ہیں کہ двеogenic ٹھیک ہے انٹیریٹ چیمبر میں ہر پاس کیا ہوں گا یہ جو آئرس سے ہمارے پاس کورنیاں تک آئرس سے کورنیاں تک جو ہمارے پاس انٹیری چیمبر پوسٹیری جو نا وہ لینس سے آئرس تک ہے لینس سے آئرس تک ایزی ہو گیا ڈائیگرام بھی جاتا ہے کہ آپ کو پتہ جاتا دے گا اب اس کے در جو نا وہ فلیڈ کیتنا ہوتا ہے 250 مائکرو لیٹر جو نا وہ اس کا عوالی ہوتا ہے اب انٹیریر انگل چیمبر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو انٹیریر انگل چیمبر ہے نا اس کے بارے میں مطلب جو ہمارے پاس آئرس سے کورنیاں تک یہ بارا جتنا بھی پورچن ہے نا اس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹیریر چیمبر انگل ٹھیک تو اس کے در جو نا وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس پانچ لیئرز ہوتی ہیں کون کون سی پائیو لیئرز ہوتی ہیں کوئی بتا سکتا ہے نا ایک ہمارے پاس ہوتی ہے اور یہ ڈائیگرام جو نا یں آپ کی اوختی کے اندر بھی آئی ہوتی ہے ٹھیک ہی تو اس کی جو پانچ لیئرز میں سب سے تہری لیئرز ہوتی ہے ہمارے پاس شوال شوال بیزلائن ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے ٹرابیکűلر میشوورک نمبر تھنڈ پہ ہمارےazy پہ ہوتی ہے سکلیرلز پا ٹھیک ہے نمبر فور پہ ہمارے پاس ہوتی ہے انٹیریر جو نوں سیلری باڈیز کی لیئر ہے ہے ٹھیک ہے تو سیڈری باڈی لیئر اور نمبر پانچ میں ماتے روٹ آف آئرس ٹھیک ہے تو مالباس روٹ آف آئرس اور اسی طرح ہی جو ہے نا وہ آپ کے او سپیک اندر جانا وہ لیئرز کے نام آپ کو لکھیں نہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی ڈائیگرام گوھر سے دیکھو ٹھیک ہے اسی طرح کی ڈائیگرام او سپیک اندر بنی ہوگی اور کہا ہے کہ تھرڈ لیئر کونسی یا فورت لیئر کا نام بتا ہے اور ففت لیئر کا نام بتا نہیں یہ نظر آرہی ہے کہ نہیں یہ آرہی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی لیئر جو نا وہ آپ کو بنی ہوگی یہ گوگل سے دیکھ لینا تو اس کی نام آپ کو پتا ہونے چاہیئے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے فلیوڈ کہاں سے آتا ہے پوسٹی Lacомaso جائے بارڈی سے پڑی نکل کے پیوبل کر ہے اور انٹیئر چیمبر کے اندر آتا ہے اسی طرح تا ہے اکوز ہیومر کی بات کاروں میں ٹھیک تو پوسٹیسل سرب سے نکل کر انٹیئر کے اندر آرہاں شروع کر دوں تھا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہاں پر انٹیئئر چیمبر میں آگیا ہےنٹیئر میں یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر کامشاں امکال ہے تو یہاں ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرائبیکولر میشورک ہوتا ہے وہاں سے ہمارے پاس کنال آف سکیلم کے ذریعے کنال آف سکیلم ہوتی ہے وہاں سے نکل کے ہمارے پاس وینز کے اندر چلتا ہے وینز میں سپیریر وینہ گیا اور پھر خاٹ کے اندر وہ چلا جاتا ہے سارے کا سارا ایکو سیمر مطلب جو ایکو سیمر آیا ہے اس کو ڈرین بھی تو کرنا ہے جب یہ انٹیر چیمر میں ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ٹرائبیکولر میشورک وہاں سے کنال آف سکیلم کنال آف سکیلم سے ہمارے پاس کھا جاتی ہے وینز کی اندر چیپ یہ ایک روڈی آجتا ہے اب ہمارے پاس آجتی ہیں لینز کی باری تھوڑی سی ہم نے کہا کہ یہ لینز سے آگے والا سارے کا سارا انٹیریر چیمبر ہے ایکو سیمر والا پوسٹیریر والا جو ہوتیر سیمر درمیان میں یہ لینز پڑھا ہوا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ لینز کا بھی جو ہوتی ہے آپ کا نا ٹھیک ہے تو لینز جو ہے نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں کرسلائن لینز بھی کہتے ہیں کیوں اسے کرسلائن کے در کوئی بتا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر کرسلائن نہ ہوتی ہیں نا پروٹین تو اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں اچھا اس کی ایک توپی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے بائی کنویکس ہوتا ہے ٹھیک ہے بائی کنویکس ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ ای ویسکولر جو ہوتا ہے نا لائک ای ویسکولر لائک کورنیاں ہوتا ہے مطلب یوں کر کے ہوتا ہے لینز آپ کا ایک بائیکن ویکس ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے بلکل رشیشے کی طرح اور ہمارے پاس ای ویسکولر یہاں کوئی بلٹس وین شین یا آرٹری کچھ بھی نظر نہیں آئے گی ای ویسکولر ہوتا ہے اب ہمارے پاس کتنی ہیں اس لینز کے تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس تھری پارٹس ہیں اس لینز کے کون کون سے ایک ہمارے پاس ہے سئنٹرل پارٹ جسے ہم کہتا ہے نیوکلیس آف ڈی لینز آخر درہ میں ہمارے پاس کہتا ہے پریفرل پارٹ جسے ہم کہتا ہے کارٹیکس اور اس کے اوپر کپسول ہوتا ہے جسے ہم کہتا ہے ثرد پارٹ میں ہمارے پاس کورڑ بائی کپسول post کپسول سے کورد ہوتا ہے یہ تین چیزیں کہ آپ کو لینز کے بارے میں پوچھیں چاہتے ہیں لینز ہمارے پاس بنا نا تشکلر فائم پرسنٹ اس کے اندر وہ واتر رکھا ہوئے اور تھرٹی فائی پرسنٹ جو نے اس کے اندر کیا رکھی ہویا پروٹین رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات دکھنی ہے لینز جو ہے وہ باڈی پوری باڈی میں اگر دیکھ رہے ہیں تو کسی آرگن کے اندر تھرٹی فائی پرسنٹ پروٹین نہیں ہے لینز وہ واحد جو ہے نا چیز ہے جس کے اندر اللہ پاک نے سب سے زیادہ پروٹین رکھی ہے بے ہوا گئی یہ چھوٹا ہے باڈی پروٹین tyvan کی کمپوزیشن بہت زیادہ نید ہے آخر کونچ سی پروٹین اندر آتی ہے تو آپ کے اندر اندر管 کرسنللالن پروٹینие ہے اسی وجہ سے اس ٹڑک کے اندر پروٹین ایں کو تکاہید ہے کرسنلالن لینز اس کا اندر نام کرسنللالنال لینز히 ہے اس leverage کا نام ہم نے کیا ص員Es لینز کا ٹھیک ہے جب لائٹ آتی ہے تو اس کو یہ فوکس کر دیتا ٹھیک ہے یوں گھر کے تو نمبر وان پر ہم نے فوکس کرنا کس کے اوپر کرتا ہے تو کورنیا کہ ہم نے دیکھا تھا ریٹینہ کے میں درمیان میں پورچن تھا میکیولا میکیولا کے اندر کیا تھا فوویا سینٹریلس اور اس کے اندر فوویا تھا تو یہ فوویا کے اوپر جا کے تاکہ کلیر ایمج ملینا وہاں پر جا کے کس نے جو فوکس کروانا تھے لینز نے ٹھیک ہے پھر ساز میں ہمارے پاس جو نا وہ ہیلپ کرتا ہے اکامونڈیشن کی اندر بھی ٹھیک ہے اس کی جو نا وہ پاور کتنی تھی نائنٹین ڈائ آپٹرز ہم نے ڈسکس کی تھی حال رہی اب بتانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو نائنٹین جو نا اس کی ڈائ آپٹرز اس کی پاور سارے کی سارے اور یہ تقریباً پوری آنک کا تیس فیصد ریفریکٹیو پاوریس کی ملدی ہے باقی ستر فیصد کون دے رہا تھا کوئی بتا سکتا ہے مجھے ہمارے پاس جو کورنیا تھا وہ ستر فیصد دے رہا تھا باقی میں نے کہا تھا لینز جو نا وہ 30% دے رہا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نوازہ کر رہی ہے لینز پھر ہمارے پاس ایو اسکلر ہوتا ہے بلاڈ اور نیوٹریشن کہاں سے دیتا ہے جو پیچھے سے ہمارے پاس ایکو سیمر آگے سے پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے کا سارہ دیتا ہے ہمارے پاس لینز کی کیپسول ہم اس کی بات کر لیتے ہیں تو کیپسول بیٹا جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دو ہوتا رہا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیریر سائیڈ بہتے سیم لینز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ جا رہا ہوتا ہے جبکہ انٹیریر کے افصول میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں اپیتھیلیل سیلز جو سین ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں لینز اپیتھیلیل سیل لیک لینز اپیتھیلیل سیل جسے ہم نام دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس کہ لینز کے در کچھ فائبر بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کو بلکی بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے فائبر اس کا بلکی بنا دیتے ہیں اور یہ اونین لائک جو ہے نام پیٹرن جس طرح پیاز کاٹے تو اندر وہ گول گول نظر آتی ہیں اسی طرح کر کے اونین لائک پیٹرن نظر آتی ہیں سپورٹ اس کو لینز کو کون دیتا ہے دیکھو نا یہ آئی میں دیکھو سیلری بارڈی یہ دیکھو یہاں سے جہاں سے یہ سیلری بارڈی یہاں سے لگامئٹس یہ چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں آپ لینز سیلری لگامئٹس پکڑی لینز اللہ لگامئٹس ہو لگامئٹس کہتے ہیں صور کوئی کچھ لینز کی یہاں پہ pper سیلری بارڈی ہو os سے ہمارے پاس نکل دے ہیں کچھ فائبر نیچے بھی سلری باڈی جہاں سے نکل جیسے ہم کہتے ہیں یا سسپینسری لگامیٹ سسپینسری لگامیٹ یا لگامیٹ آف زون یوولز جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ سارے کا سارے لینز کے بارے میں ہوگی بات پوری کی پوری ٹھیک اب ہمارے پاس آتا ہے ویٹرس ہیومر مطلب ہم نے ایکویس ہیومر کی بات کر لیا یہ جو پیچھے بارا جیلی لائی جو ویٹرس ہیومر پڑا ہونا لینز کے بلکل پیچھے ایک جیلی کی مواز پڑا اس کے بارے میں بسکس کرتے ہیں بات یہ ہمارا ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس یہ جو ہے نا ویٹرس ہیومر یہ کان کس کس کے درمیان ہوتا ہے بیٹوین دی یہ اندر والی لیئر کون سے تھی ہمارے پاس ہے ریٹینہ والی لیئر تھی نا یہ دیکھو اس سارے کی سارے ریٹینہ لیئر ہے ریٹینہ اور لینز کے درمیان جو بھی مواز اچکرم کیا کہہ رہے ہیں ویٹرس باڈی ہیومر یا ویٹرس باڈی بیٹوین دی لینز اینڈ دی ریٹینہ ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کا ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتا ہے اور اس کی جیل لائک ہوتی ہے جو ہم بالوں پر جیل لگاتے ہیں بلکل ویسے طرح جیلی لائک جو آپ کہہ رہے ہیں والیم اس کا کتنا ہوتا ہے فور ایمیل جو ہوتا ہے اس کا ٹوٹل والیم ہوتا ہے پوری آئی بال کا کتنا تھا چھے ایمیل تھا ایمیل تھا ہ Hylerone ہوا ہوتا ہے جاتا ہے ہمارو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ویٹرس ہیومر کی جناب 99% جنہیں اس کے اندر ایچ ٹو ہو ہوتا ہے جبکہ کچھ ہائلرونک ایسیڈ ہوتا ہے آپ نے بائیوکیم کے اندر پڑھنے ہوں گے ہائلرونک ایسیڈ وہ ہوتا ہے ساتھ میں ہمارے پاس کچھ کولیجن ہوتا ہے جو اس کو ملا ملو کے بنا دیتا ہے تو اگر کوئی پوچھے کہ آنکھ میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہائلرونک ایسیڈ کہاں پہ ہوتا ہے تو آپ نے بتایا ہے کہ ان ویٹرس ہیومر آپ کا ہائلرونک ایسیڈ ہوگا ٹھیک ہے باڈی میں وہ ٹیچو اور کولیجن وغیرہ باقی سارے گئے ہیں فنکشن کیا ہے ایک تو اس نے جو جو جب جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں تو ایدہ شاک ابزارور جو 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 ایکٹ کرے گا نمبر سیکنڈ پہ آپٹیکل میڈیا میں مینٹین کرے گا آئی کی شیپ کو دیکھ رہنا ہے آئی کی تو اس نے شیپ کو مینٹین کرنا ہے ساتھ میں جو جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں شاک ٹھیک ہے جب آپ بھاگ رہے ہوتی ہیں تو آئی بھی ساتھ ہلکی کی موگ کرتے ہیں تو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے پروٹیکشن جو ہوتا ہے نا وہ سیرف اور سیرف اس کی جو نا وہ ایک ہی دفعہ برت کے وقت ہوتی ہے اس کے بعد یہ کبھی ڈرین نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے ایک دفعہ بان گیا تو اس کو ڈرینیج بھی نہیں ہوتی جس طرح ایک بس میں یہاں سے وہ میکیولر نیٹورک سے کنالا سکیلم کے ذریعے وہ مین جا رہا تھا اس کا کوئی سین نہیں ہے بس ایک دفعہ بان گیا تو بس تھرو آؤٹ بڑی یہ رہے گا اگر یہ نکل جاتا ہے وہ کہتا ہے نور چو گیا آنکھ کا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ نکل جاتا ہے پھر ہمارے پاس اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ ریٹینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اورا سیڈیٹا سے ٹھیک ہے تو یہ انٹیریلی جو نا وہ ہمارے پاس اورا سیڈیٹا سے لگ کے ٹھیک ہے پوسٹیریلی آپٹک ڈسک تک یہاں پہ اورا سیڈیٹا تھا تو پوسٹیریلی آپٹک ڈسک آگی تو اورا سیڈیٹا سے آپٹک ڈسک تک یہ سارے کا سارا وائٹیش وائٹیش ٹانسپیرنٹ صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے اس کی اٹیچمنٹ کے بارے مرنے میں اپورٹس کی بات پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایکو او ویسنیر جو وہ پروڈکشن کے ہونے بتا رہی تھی ہمارے پاس جو سیڈی بات دی تھی نا سیڈیٹا سے پارس پلائی کےٹا اور پلاس پلائی کےٹا نا تھا پلاس پلائی کےٹا جو کٹھا ہے نا میں نے کہا کہ وہ پشاپ کرتا ہے پلاس پلائی کےٹا جو وہ ایکو سیڈیٹا کی پروڈکشن کرتا ہے انگرہ گئی ہے تو یہ نونپگمنٹی اپیتھیلیا لیئر ہوتی ہے گھرہے کیونکہ اس کے پاس اپیتھیلیا لیئر ہوتی ہے وہ پرودکشن زارے کتابی مراتی ہے 70% آسکریشن سے 30% آلٹر فلٹرشن پر منٹٹ پر منٹ ، ایکو اسیم ٹوپسیمر کی پروڈکشن به بات کر رہے ہیں یہ اب بیٹر سے ہوتی ہے اور ہمائی کی موٹی موٹی بات تعلق رہے ہیں میں بتا جاتا ہوں آپ کو اس کے پاس میرے ڈورپسیلیا شکر ہے اور آؤٹ فلو کتنا ہوتا ہے بنتا دو شریہ پانچ میکرو لیٹر پار منٹ ہے جبکہ آؤٹ فلو ہے 0.2 میکرو لیٹر ہوتا ہے اگر یہ ناڈ رہن ہے جو تو ہماری پاس آنک کے اندر پریشر جنریٹر جسے گلائکوما گلوکوما بھی کہتے ہیں نا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس بلاڈ اور جو ایکو سیومر ہے نا ان کے دنمیان میں فرق کوئی پوچھ لے اگزامینر وائی وائی میں پوچھ لیتی ہیں بلاڈ اور ایکو سیومر میں فرق کیا ہے بلاڈ کے اندر جانا گلوکو Zى효 یادہ ہوگa پروٹینou زیادہ ہوگی لیکن ایکو سیومر میں GLUCOZ کم ہوگا پروٹین کم ہوگی پھر اور کیا فرق ہے جو اسکوربیٹ اور LactATE کی بلاڈ میں کام ہوگا لیکن ایکو اسے ہومر کے اندر جب으니까ب آئی ایکو سیومر کے اندر جب دیکھیں گے تو ہمارے پاس اسکوربیٹ اور LactATE دفتوں کسیپ لیٹر کی نصبتز ہمارے پاس زیادہ ہوگی یہ ایک ایمپورنٹ کامیٹ ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ فیٹ کیا ہے اس کی تو میں نے آل نیڈیز کی ایکو سفیمر کی اور اس کی بتا دی تھی کہ وہ وہاں سے جا رکے انٹیریر یا پوسٹیریر چمبر سے میں نا پوسٹیریر سے یہاں سے پیوپل کو کراس کیا انٹیریر میں آئی یہاں پہ جو نا وہ ٹریکلون میشورک ہوتا ہے وہاں کے نالا سکین وہاں سے پھر ہمارے پاس اپیسکلیرل وین سے وینہ کے وینہ کے وزے ہارٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس پھر وہ ایک فرق آتا ہے ویٹرس اور ایکو سفیمر کے درمیان فرق بتائیں ابھی تو ہم نے بلاڈ اور اس کے درمیان فرق دیکھا ہے نا پس لاس کے دو تین باتیں وہ میں نے جلدی سے بتا جاتا ہماری ویڈیو بس ختم ہو جائے گی ایکو سفیمر اور ہمارے پاس ویٹرس سفیمر جو ہے نا اس کے بارے میں اگر فرق کا جاتا ہے تو کس طرح لکھیں گے ایکو سفیمر میں پروڈکشن جو ہے نا وہ کہاں سے ہوتی ہے جو پاس پلائی کےٹا ہے نا وہ سلری باڈی کا ٹھیک ہے وہاں سے ہمارے پاس پارس پلائی کےٹا کٹا جو ہے نا وہاں سے آپ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے کانٹینیوسلی پروڈکشن ہوتی ہے اور ڈرینے جو ہوتی ہے اسکاربیٹ اور لیکٹیٹ جو ہے اس کے در زیادہ ہوتا ہے بلڈ گیرے تھے اور پروائیڈ کرتا ہے اس کا کام گیا ہے نیوٹریشن ٹو دی لینز ٹھیک ہے کارنیا اور لینز کو جانا وہ ہمارے پاس یہ نیوٹریشن پروائیڈ کرتا ہے ویٹرس سفیمر کیا ہے برث میں بس ایک دفعہ اس کی پروڈکشن ہوگی جیل دائی بس اس کا کوئی ڈرینیج نہیں ہے ٹھیک ہے اور 99% جس کے در جانا وہ ہائلرونی کے اسیل ہوتا ہے وارٹر ہوتا ہے ساتھ میں اس کے در ہائلرونی کے اسیل ہوتا ہے اور یہ ایکٹ کرتا ہے ایدہ شاک ابزاربر اور یہ آئی کو سپورٹ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے جیلی کی مات کی ہوتا ہے وہ بنا دیتا ہے پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ بلڈ سپلائی کیا ہے آئی کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آپثیرمک آرٹری جو ہے نا وہ ہمارے پاس آئی کو سپلائی کرتی ہے موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد ہونی تھیں یہ اس کے میں یہ آپثیرمک آرٹری کہاں سے آتی ہے انٹرنل کروٹٹ سے آتی ہے نا ٹھیک ہے وہاں سے پھر ہمارے پاس ریٹینہ کے لیے سینٹرل ریٹینل آرٹری آتی ہے جو کہ انر لیئر آپ دی ریٹینہ کو سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہے یہ جو انر لیئر ہے نا ریٹینہ کی ریٹینہ کی دس لیئر ہوتی ہے نا انر لیئر جوتی ہے نا وہ کو ہم نے سینٹرل ریٹینل آرٹری جو تھا نا وہ سپلائی کرتی ہے اور اسی طرح وین جو نا وہ سینٹرل ریٹینل وین جو نا ورٹیکس وین کینے جاتی ہے ورٹیکس سے سپیریر آپتھیلمک وین اور وہاں سے ہو جاتی ہے نرس سپلائی کون کون سی کرتی ہیں آئی کو 2 3 4 5 6 اور 7 مطلب 6 کرینین نرس جو نا وہ کل ملا آکے آئی کو لیتی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جو نا 3rd 4th اور 6 یہ ایکسٹر آکولر مسل کے لیے باقی جو نا اردگید کے مسل کے لیے آپ کو سپلائی کون لیتی پیرا سیمپیتھائٹک جو نا وہ 3rd cranial nerve جو ہمارے پاس پیرا سیمپیتھائٹک رول لے کرتی ہے یہ ہمارے پاس پیوپل کی جب ہم نے کونسٹکشن کروانی ہوتی ہے اس کے اندر بڑا ایمپورٹی رول ہوتا ہے جبکہ سیمپیتھائٹک کے لیے 5th cranial nerve جو ہمارے پاس سیمپیتھائٹک کے لیے میڈریسی مطلب پیوپل کی ڈائیلیٹیشن کے لیے مطلب یہ فارما والی بات نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ کہہ رہا کہ سیمپیتھائٹک جب سیمپیتھائٹک سیسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ ہم نے پیوپل کو ڈائیلیٹ کرنا ہے میڈریسیز کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو نا وہ ٹھیک ہے پھر ریفریکٹیو انڈیکس آئی آئی لاسٹ پارٹ ہے جو کہ میں نے ایم سی کو اس کے لیے بتانا ہے اس کے بعد ہمارا یہ ختم ریفریکٹیو انڈیکس آئی کیا ہوتی ہے ایک عمی اور آئی لاسٹ ایم سی فابس Ankara سکتی ہے تم ملوک کے قول سیکسٹیںڈیوبٹر پورا کر لیتے آئی کا والیم کام آئی 30 ایمل ہے اس کے اندر سے آئی بаго estéری ایمل سکر folت باkt ہیں اس کے اندر کیال لمنی ہے تو ہمارے پاس ہی پھرے آہی بال لمنی میں خورتے کچھا ہے اس کے اندر سے ہی پھر ہی کوئر کوئی آہی انٹیئر چیمبر يجولBRиной کروچنہ کیوئی یہ 250 مائکرو لیٹر ہوتی ہے کنجکٹائبل سیک کے بارے میں بتائیا کہ وہ 35 مائکرو لیٹر ہوتی ہے آئی ڈراف جو ہم ڈالتی ہیں آنکھ اندر وہ کتنا ہوتا ہے وہ 50 مائکرو لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایکو سیمر کی پروڈکشن 2.5 مائکرو لیٹر پار منٹ جبکہ تیرز جو ہنا وہ ہمارے پاس 1.2 مائکرو لیٹر پار منٹ جب ایک آنسو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک شکر یہ 2 مائکرو لیٹر پار منٹ بنتا ہے فو بیا کا ڈیامیٹر جو ہمارے پاس 1.5 مائکرو لیٹر تو that's all about پوری آئی کو میں نے کوزے میں باندھ کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکنی مل سیسٹرم کنجکٹائبل اب یہ آپ کو پڑھنے میں بڑی آسان ہی گلٹ ہی نہ ہو رہا گیا آپٹک نرہ ہو گیا تو یہ تھی ساری انٹروڈکٹیو ویڈیو تو ابھی نیکسٹ ویڈیو وہ ہم کریں گے آئی لیٹ کے اوپر ٹھیک ہے hope so you like the my effort اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کتنے likes یا views آتے ہیں تو انشاءاللہ آئی ویل ٹرائے گی میں صبح ہی آئی لیٹ کے اوپر لگی thank you so much ڈی میں ورمی آسان in your precious prayer اور انشاءاللہ اب جو باقی چپٹر وہ چھٹکیوں میں ہوگی اگر آپ کو یہ والے لیکچر سمجھ آگئی ہے تو باقی چپٹر آپ کے لئے بلکل حلوہ ہے انشاءاللہ thank you